سبحان اللہ و بحمده عدد خلقه و رضا نفسه و زینت عرشه و مدات کلماته اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرخ لی صدری و یسر لی امری و حلو العقداتم من لسانی یفقق قولی و جعلی وزیرم بن احلی اللہمہ الہمنا رشدا و عائزنا من شرور انفسنا اللہمہ رنال حق حق و رزقنا تباعا اللہمہ رنال باطلا باطلا و رزقنا جتنابا آمین سم آمین تفسیر سورہ الانفال مدنی سورت دس رکوعات سیونٹی فائیو آیا ترتیب کے اعتبار سے ایٹھ نمبر پر آنے والی سورت ہے اور اگر ہم نزولی اعتبار سے دیکھیں تو یہ ایٹی ایٹھ نمبر پر آنے والی سورت ہے اگر اس کا نام اور اس کی وجہ جو ہے وجہ تسمیہ تو اس میں ظاہر ہے بلکل بلکل آغاز میں انفال مالی غنیمت کا تذکرہ اس پر سوال اور سوال کا جواب ابتدائی آیت میں تو سوالے سے اس سورت کو سورہ انفال کہا گیا اگر زمانہ نزول اور تاریخی پس منظر کو آپ دیکھیں تو یہ وہ سورت ہے جو دو ہجری میں غزوہِ بدر کے بعد نازل ہونے والی سورت ہمارا ہمیشہ ہی یہ طریقہ اور اللہ کا ہمیشہ ہی یہ نمونہ کہ آپ دیکھیں کہ قرآن میں کچھ سنتیں کچھ سورتیں ایسی ہیں جس میں اللہ سبحانہ تعالی نے کچھ غزوات کے حوالے سے تبصرہ فرمایا ہے سورہ الامران میں ہم نے وضاحت سے اخت پر اللہ سبحانہ تعالی کا تبصرہ جو ہے وہ ہم نے سنا اور ہم نے پڑھا اسی طرح سورہ الانفال جو ہے اس میں غزوہِ بدر کے اندر رنما ہونے والی خالات پہلے بعد میں کیا سیچویشنز تھی کیا سنایریو تھا اس پر ایک بہت ہی جامع سی تبصرہ اور اس پر ایک کمنٹ اور اپینین اللہ سبحانہ تعالی کے موجود ہیں غزوہِ تبوک کا تذکرہ جو ہے وہ آگے آئے گا سورہ توبہ میں سورہ احزاب میں غزوہِ خندق کا تذکرہ تو لہٰذا سورہ حشر میں یہ کچھ صورتیں ہیں جو سپیسفائی کر کے اللہ سبحانہ تعالی نے غزوات کے ساتھ اسوسییٹ کی ہیں اور یہ میں نے خیالے کوئی بھی شکل انسان یہ سمجھ سکتا ہے کہ اس صورت کے اندر جب تبصرہ ہی یہ غزوے پر موجود ہے تو اس صورت کی آیات کو سمجھنا تبھی ممکن ہوگا جب اس غزوے کی رودات ذہن نشین ہوگی تو جب غزوے کی پوری ہپننگز اس کا سین اس کا نظارہ اس کے سارے کے سارے ایونٹس اس کی قوزز اور اس کے ریزلٹس ہمیں اچھی طرح ذہن نشین ہوگے تو پھر اس تبصرہ کو سمجھنا بہت ہی آسان اور سہل ہو جاتا ہے اس لیے ہمیشہ وہ صورتیں جو غزوات کے ساتھ اسوسییٹڈ ہیں ان میں ہم اس غزوے کے اوپر ایک جامع سا اس کے ایونٹس کے اوپر ہم ایک تذکرہ کرتے ہیں تاکہ وہ آیا بسخولت سمجھ آتی چلی جائیں اگر ہم حیات طیبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی تاریخ کو مختصرا دہرا لیں اور ہم شروع نوملی ہمیشہ ہی میں آغاز سے کرتی ہوں تاکہ وہ ایونٹس اتنی دفعہ دہرائے جائیں کہ اچھی طرح سے ذہن نشین ہو جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا ملنا پہلے خاموش دعوت پھر الانیہ دعوت الانیہ دعوت پر پہلے انکار پھر مزاق اور استہزہ پھر نکتہ چینی کرٹسزم پھر اعتراضات اور پھر اعتراضات کے بعد مخالفت عذیت تارچر پرسیکیوشنز کیا ایک طوفان اور آنڈی امٹ کیا آتا ہے یہاں تک کہ مکہ کی بسی سے خارج کر دی گئے پھر داخلے کی اجازت خفار مکہ ماننے کو تیار نہیں دو بہترین ساتھی عام الحزن غم کا سال ٹوٹتا ہے دس سنے نبوت چچا اور محبوب ترین زوجہ محترمہ فوت ہو جاتے ہیں مالی معاشی ہر قسم کا کرائسس امڑ کے آتا ہے لیکن ناومید نہیں ہے تائف کا سفر ہے تائف میں پھر انکار ہے پھر عذیتیں ہیں واپس پلٹتے ہیں امید کی کرن مدینہ سے آنے والے اسلام قبول کرتے ہیں اگلے سال بیعت اقبہ عمل بیعت اقبہ ثانیہ پلیج اف اقبہ یہ ٹو پلیج اف اقبہ اور پھر مدینہ والوں نے دروازے کھول دیئے تھے مدینہ کے کہ حجرت کر کے دار القفر سے دار السلام میں آ جاؤ صحابہ کی حجرت آپ حجرت کے حکم کے منتظر حکم بہت بڑے بڑے دشمن بہت بڑے بڑے مخالف ایک آنکھ نہیں بھا رہی ان کو اسلام کا یہ قلعہ مدینہ سے پہلے مکی دور میں مسلمان کو کفو آئی دیا کم اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھے جنگ سے ہاتھ روک کے گئے تھے کتال سے منع کیا گیا تھا مکی دور میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے تو پہلے سورہ حج کی آیت نمبر 39 اور 40 میں کتال اور کافروں سے جنگ کی اجازت دی گئے اور پھر سورہ البقرہ کی آیت نمبر دو سو سولہ میں کتال کا حکم دے دیا گیا یا یحلزین آمنو قطب علیکم القتال وہوہ کرح لکم اسا انتکرہو شیعہ وہوہ خیر لکم وا расا interessante وال Bam رحمہ وعن تحید اللہ لا لکم کہ تمہارے لئے کتال اور جنگ کو فرض کر دیا گیا لکھ دیا گیا قطب علیکم ہو سکتہ ہے کہ تمہیں ایک چیز نا پسند ہو لیکن تمہارے لئے اچھی اور ہو سکتہ ہے تمہیں ایک چیز پسند ہو وہ تمہارے لئے بری ہو تمہیں نہیں معلوم تمہارے لئے اچھا کیا ہے تمہارے لئے برا کیا ہے اللہ جانتا ہے تو اس جاننے والے انٹیرم پیریڈ میں پہلے جب اجازت آئی اور پھر اس کے بعد کیاٹیگوریکل قطبہ علیکم القطال کا حکم آ گیا تو پھر جنگی مارکے رونما ہوئے غزوہ بدر سے پہلے کچھ جنگی محمے ہو چکی تھی حیاتہ طیبہ میں جو جنگی مارکے اور جنگی محمے ہوئیں ان کے حوالے سے دو چیزیں جاننی ضروری ہیں یہ بنیادی طور پر دو قسم کی تھی ایک وہ غزوہ جنگی محمے اور وہ جنگی مارکے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود بھی موجود ہوتے تھے سفہ سالار اعظم کی طرح بنفس نفیس جب اس لشکر میں خود موجود ہوتے تھے تو اس جنگی مارکے کو غزوہ کہا جاتا ہے اسطلاح میں اسلامی تاریخ کی ٹرمنالوجی میں اس جنگ کو جس میں آپ بنفس نفیس خود اس جنگی مارکے میں شامل تھے اس کو غزوہ کہا جاتا ہے اور وہ مہم یا وہ جنگی مارکہ جس میں آپ بزاتے خود نہیں آپ کی جگہ کوئی اور نائب سپاہ سالار اعظم بنا کے روانہ کیا جاتا تھا اس کو سریعہ کہا جاتا ہے تو غزوات اور سریعہ تاریخ اسلام میں غزوات کی تعداد مختفرق بتائی گئی ہے حضرت زید بن ارکم کے حوالے سے غزوات کی تعداد انیس نائنٹین بتائی گئی ہے حضرت جابر ان کی تعداد اکیس ٹوئنٹی وان بتاتے ہیں اور ابن ساتھ کے حوالے سے غزوات کی تعداد اور گنتی ستائیس یعنی ٹوئنٹی سیون بتائی بہر کیف وہ انیس تھے اکیس تھے ستائیس تھے جتنے بھی جنگی مارکے تھے جنگ ان میں سے نو ہی میں ہوئی باقیوں میں جنگ نہیں ہوئی تھی آپ تشریف لے گئے تھے لشکر گیا تھا آپ تشریف لے گئے تھے لیکن جنگوں کے بغیر بلا جنگ معاملہ ہوا تھا بڑے بڑے جو جنگی غزوات ہیں وہ نو ہیں جن میں غزوہ بدر اول ہے یوم الفرقان یوم البدر غزوہ بدر اول ہے بدر دو ہجری احد تین ہجری ہندک پانچ ہجری پھر اسی طرح بیچ میں بنو غزوہ بنو قریزہ غزوہ بنو نظیر غزوہ خائبر فتح مکہ غزوہ تبوک اور غزوہ ہنین یہ ساتھ ہے جو بنیادی طور پر جن کے اندر جنگی معاملہ اور وروردادیں جو ہیں وہ تاریخ میں موجود ہیں اور یہ سب کا تبصرہ قرآن میں موجود ہے ان ساتوں کا تبصرہ قرآن میں موجود ہے اور ان کی روداد ہمیں قرآن سے بھی پتا چلتی ہے غزوہ بدر سے پہلے جب جنگ کی اجازت اور پھر اس کا حکم آ چکا تھا تو غزوہ بدر یوم الفرکان سے پہلے سات جنگی محمے ہو چکی تھی سیون ٹائمز ان میں سے کچھ غزوات ہیں جن میں جنگ نہیں ہوئی لیکن سات جنگی مار کے بدر سے پہلے ہو چکے تھے سب سے پہلے سریعہ حمزہ بن عبد المطلب حضرت حمزہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا تھا نمبر دو پر سریعہ عبیدہ بن حارس تیسرے نمبر پر غزوہ ابوہ ابوہ کے مقام پر آپ تشریف لے گئے تھے یہ سفر دو ہجری سفر میں ہوا آپ کو پتہ ہے کہ غزوہ بدر رمضان سترہ رمضان المبارک کو ہوئی تو سفر دو ہجری میں غزوہ ابوہ پھر چوتھے نمبر پر ربی الاول دو ہجری ربی الاول میں غزوہ بوات با واؤ علف تو بوات پھر پانچ پانچوے نمبر پر غزوہ اشیر یہ جمادی الاول دو ہجری میں ہوا پھر چھے نمبر پر غزوہ سفوان یہ جمادی السانی میں ہوا دو ہجری میں اور اس کو بس وقت کچھ مورخین غزوہ بدر اولا بھی کہتے ہیں غزوہ غزوہ بدر اولا یعنی پہلی بدر یہ جمادی السانی دو ہجری میں ہوا اور پھر ساتھے نمبر پر سریع عبداللہ بن جہش یہ رجب دو ہجری میں ہوا اور یہ سریع عبداللہ بن جہش جس کا تذکرہ ہم پیچھے پڑ چکے ہیں اس میں بنیادی طور پر یہ بسکلی وان آف دا لیڈنگ ایونٹس تھا ٹورڈ غزوہ بدر اب غزوہ بدر کے کونسے حالات تھے جو وجہ بنے تھے غزوہ بدر کی کن سیچویشنز اور کن کنڈیشنز نے ٹرگر کیا تھا لانچ کیا تھا انسٹیگیٹ کر کے مشتعل کیا تھا جنگ کی طرف سب سے پہلے قرض بن فہر کی غارت گری قرض بن فہر اس نے بہت غارت گری وہ ایک پیش خیمہ بن گیا اس کے بعد سریعہ عبداللہ بن جہش پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن جہش کے ہاتھوں ایک مشرق عمرو بن حضرمی کا قتل ہوا تھا اور اس نے بھی مشرقین مکہ کو بہت مشتعل کیا تھا حرمت والے مہینے کے اندر ایک مشرق کا قتل عمرو بن حضرمی کا قتل تو یہ وجہ بنی تھی ایک اور امیجیٹ کاؤز آف غزوہ بدر کیا تھی یہ دونوں چیزیں پہلے ہو چکی تھیں قرز بن عمر کی قرز بن فہر کی غیرت گیری بھی ہو چکی تھی اور سریعہ عبداللہ بن جہش میں عمرو بن حضرمی کا قتل بھی ہو چکا تھا یہ دو تو ذرا ارلی قوزز تھیں لیکن امیجیٹ کاؤز غزوہ بدر کی کیا بنی رئیس اوس اوس کے جو سردار تھے رئیس اوس حضر سعید بن ماز احرام کی حالت میں مکہ داخل ہوئے اور حرم کا تواف کرنے کے لیے کا آغاز ہی کرنے والے تھے کہ ابو جہل نے آکے روک لیا رئیس اوس حضر سعید بن ماز احرام کی حالت میں تواف کرنا چاہتے ہیں عمرے کی نیت سے گئے ہیں ابو جہل نے روک لیا اور ابو جہل نے کیا کہا حضر سعید بن ماز سے مخاطب ہو کر ابو جہل نے کہا کہ دیکھو سعید تم مدینہ میں ہماری ریاست ہماری زمین مکہ سے بھاگے ہوئے ہمارے باغی لونڈوں کو تم جگہ دو ان کی پشت پناہی کرو ان کی سر پرستی کرو ان کی مدد کرو ان کی حفاظت کرو اور تمہارا خیال ہے کہ ہم تمہیں حرم میں امن سے عمرہ کرنے دیں گے ایسا نہیں ہوگا یعنی تم ہمارے باغیوں کو جگہ دیتے ہو تو بس ٹھیک ہے پھر فیس تا کونسیکوینسز ہم بھی دو میں مرانی کرنے دیں گے یہ جب دیکھیں حضرت سعید بن معاز بھی کیا تھے رئیس تھے سردار تھے سردار کو سردار نے للکارا اور عمرے سے روکا ایرام کی حالت ایون عرب میں اس دور میں یہ چیز بہت بری سمجھی جاتی اور اس کا کوئی تصور موجود نہیں تھا حضرت سعید بن معاز بھی ٹکر کے سردار تھے جب ان کو ان کو روکا گیا ان کی جائز معاملے سے تو انہوں نے پھر ابو جہل کو للکارا اور ابو جہل کو حضرت سعید بن معاز نے کیا کہا کہ دیکھ ابو جہل اگر آج تو ہمیں اس چیز سے روک رہا ہے جو ہمیں محبوب ہے تو یاد رکھنا پھر ہم بھی تجھے اس چیز سے رکھیں گے جو تجھے محبوب ہے مشرقین مکہ کو کیا محبوب تھا مال تجارت تجارتی کافلے یہ گویا دھمکی تھی کیونکہ مشرقین مکہ جتنے بھی کافلے تجارتی کافلے مکہ کی طرف واپس آتے تھے وہ مدینہ ہی کے رستے سے آتے تھے اور مدینہ ہی کے پاس سے گزرنا نازم ہوتا تھا یہ گویا حضرت سعید بن معاز کی طرف سے مشرقین مکہ کو الانیہ دھمکی تھی کہ آج تم نے ہمیں روکا ہے کل ہم تمہارے تجارتی کافلوں کو روکیں گے اور لوٹیں گے اور ماریں گے یہ دھمکی دے کر بلکہ جوابی جوابی انتقامیاں بات کر کے حضرت سعید بن معاز جن کو عمرہ نہیں کرنے دیا گیا وہ واپس آگئے واپس تو آگئے یہ لیکن یہ دھمکی جو ہے یہ مشرقین مکہ کے ذینوں میں معلق ہو گئی اور پھر ایمیجیٹ ایپسلیوٹلی ایمیجیٹ کیا ہوئی ابو سفیان کا تجارتی کافلہ حضرت سعید بن معاز نے یہ دھمکی دی کہ ہم بھی تمہیں اس سے رکیں گے جو تمہیں محبوب ہے ہم بھی تمہارے تجارتی کافلوں کے اوپر دست درازی کریں گے ڈیریکٹلی نہیں کہا تھا لیکن it meant that ڈیریکٹلی اور جس کو جو محبوب ہو اس کو دھمکی وہیں فٹن ہو جاتی ابو سفیان سارے کے سارے جو مکہ کے سردار تھے جو مکہ کے سارے بڑے بڑے رئیس تھے بڑے بڑے تاجر تھے ان سب ہی کا مال تجارت کا لے کر واپس مکہ کی طرف آزم تھے رستے میں مدینہ ہی پڑھتا تھا مدینہ ہی کے پاس سے گزرنا تھا اور یہ دھمکی ان کے پاس موجود تھی جب مدینہ کے پاس سے ابو سفیان کے اس کافلے کا گزر ہوا ہمیں تاریخ میں پتا چلتا ہے کہ ابو سفیان کا یہ جو لشکر تجارتی کافلہ تھا اس میں پچاس ہزار اشرفی کا مال تھا اس کے امبر موجود نہیں تھا پچاس ہزار اشرفی کا مال تھا اس کافلے میں اور محافظ کتنے تھے پچاس میکسمم تیس چالیس محافظ تھے کہ بہت زیادہ اس کے گارڈز بھی نہیں تھے سہرین کو خطرہ محسوس ہوا اور ایسے بھی مال کی محبت بہت زیادہ شدید تھی خطرہ لاحق ہوا تو ابو سفیان نے کیا کیا کہ ایک قاسد قاسد ہوتا ہے میسنجر بہت تیز رفتار سواری اس قاسد کو دی جو سب سے تیز رفتار سواری تھی وہ اس کو وہ دی اور کہا کہ تم ہمارے اس قافلے اس جو قافلہ ہے اس کی حفاظت کے لیے مدد لینے کے لیے جلدی سے مکہ پہنچو اس سواری نے اس شخص کو اس قاسد کو کچھ ہی دنوں میں مکہ پہنچا دیا ابھی ابو سفیان کا قافلہ مدینہ کے پاس نہیں پہنچا تھا کہ یہ ایک قافلہ اس کی حفاظت کی خبر لے کر پیغام ابو سفیان کا لے کر یہ قاسد مکہ پہنچا اور دستور کے مطابق اس نے پانک کریئٹ کرنے کے لیے اور ایک بڑا ایک کلیمٹی کی سیچویشن اور پرائیسس کریئٹ کرنے کے لیے اس نے کیا کیا کہ اس نے اپنے اپنی سواری کے کان چیرے اس نے اپنی سواری کا کجاوہ جو ہے اس کو الٹا کیا اپنا گریبان پھاڑا اپنے بال پکھیرے یعنی اپنے آپ کو خستہ حال شو کرنے کے لیے کہ میں تو بڑا مظلوم ہوں لٹ گیا کٹ گیا پس گیا مر گیا اپنی اس کے سواری کے کان چیرنے کے بعد اپنے کجاوہ کو الٹا کر کے کرتے کو پھاڑنے کے بعد اپنے گھرے بان بکھیرنے کے بعد اپنے بال الجھانے کے بعد وہ مکہ میں روتا پیٹتا چیختا چلاتا آیا لوٹ گئے لوٹ گئے ابو سفیان کا کافلہ لوٹ گیا اے مکہ والو اپنے کافلے کو بچانا چاہتے ہو دیا which was actually not there ابو جہل پہلے ہی منتظر مشرقین پہلے ہی حملہ کرنے کی کمہانہ تلاش کر رہے تھے آنن فانن ابو جہل نے بہت بڑے لشکر کی تیاری کا حکم دے دیا اور الگ جب وقتے میں دیکھتے دیکھتے میں ایک ہزار مشرقین مکہ کا لشکر تیار ہو گیا جس میں چھ سو سوار تھے چھ سو ذرا پوشت تھے اور سو گھوڑے تھے ایک تو یہ اپنے لشکر کی بھی حفاظت کرنا چاہتے تھے لیکن ویسے بھی مسلمانوں کی بھی خون کے پیاسے تھے مسلمانوں سے بھی انتقام دینا چاہتے تھے مسلمانوں کے خلاف بھی تو آنکھ بھڑک رہی تھی غصے کی مقامل گئے ان کو اب ابو جہل اپنا یہ لشکر لے کر مدینہ کی طرف روانہ ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر مل گئی آپ کو جب خبر ملی تو آپ کا ہمیشہ کا طریقہ جیسے اللہ نے قرآن میں حکم دے رکھا ہے وہاں شاور ہم فی الابر کے اپنے ساتھیوں کو اپنے اپنے گج اپنے کمپینینز ہیں ان کو اپنے معاملات میں شاور ہم ان کو مشاورت ان کے ساتھ کیا کرو اور ان کو اپنی مشاورت میں اور ان کی ڈیسیجن میکنگ میں ان کے ساتھ مشورہ کیا کرو آپ نے بھولا لیا صحابہ اکرام کو آس بھی آگئے خزرج بھی آگئے انسار بھی آگئے مہاجرین بھی آگئے اور آپ نے آپ نے کچھ سیچویشن بتا دی آپ نے کہا کہ دیکھو دو آپشنز ہیں اللہ سبحانہ تعالی ہمیں دو آپشنز دے رہے ہیں اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم پیک ان آؤٹ چوز کر لیں ایک یہ کہ ہم ابو سفیان کے کافلے ظاہر ہیں جس میں بہت سا مال تھا محافظ بہت تھوڑے تھے ایک آپشن یہ ہے کہ ہم ابو سفیان کے کافلے تجارتی کافلے کے اوپر حملہ کریں اور دوسری آپشن یہ ہے کہ ہم ابو جہل کے لشکر کا مقابلہ کریں دونوں آپشنز دینے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا وعدہ فتح اور نصرت بھی پہنچا دیا کہ ان دونوں گروہوں میں سے کسی ایک کے ساتھ جس کے ساتھ تمہارا دل کرتا ہے جنگ کر لو اور جس کے ساتھ بھی کرو گے وعدہ ربانی ہے اللہ کا وعدہ ہے کہ فتح اور نصرت شامل خال ہوگی اور فتح تمہاری قدم چومے گی گویا حکم بھی جہاد کا مل گیا پہلے حکم آ چکا ہے اب جہاد کا موقع حکم جہاد کا آپشن دے دی گئی لیکن وعدہ فتح اور نصرت کا دے دیا گیا یہ جب آپ نے دونوں آپشنز اور اللہ کے وعدے فتح کے وعدے کا تذکرہ کیا تو جواب بڑے خوبصورت آئے مہاجرین میں سے حضرت مقداد بن عمرو اٹھتے ہیں اور حضرت مقداد نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرف آپ کا رب حکم دے رہا ہے اسی طرف قدم اٹھائیے آپ جس طرف بھی جائیں گے ہم آپ کے ساتھ رہیں گے ہم بنی اسرائیل کی طرح یہ کبھی نہیں کہیں گے کہ موسیٰ تم اور تمہارا خدا تم جاؤ انہا ہنا قائدون کہ ہم یہیں بیٹھیں کہ ہم اس مغدوب قوم کی طرح جس نے اپنے نبی کو کہا تھا کہ جاؤ تم جاؤ اور تم اور تمہارا رب جاؤ ہم یہیں بیٹھیں ہم یہ نہیں کہیں گے ہم ہم یہ کہتے ہیں کہ چلیے آپ اور آپ کا خدا دونوں لڑیں ہم بھی آپ کے ساتھ لڑائی میں شامل ہیں یہ مہاجرین کے سرطاروں کا جواب تھا اور جب تک ہم میں سے ایک آنکھ بھی گردش کرتی رہے گی ہم میدان جنگ سے پیچھے نہیں ہٹیں گے یہ تھا واہ تھا آپ چلیں اللہ جی طرف آپ کی رہنمائی کرتے ہیں آپ ادھر چلیں ہم آپ کے ساتھ ہیں یہ ہے وہ عطاق کا پیمانہ جو اللہ کو پسند آیا تھا اور جب تک ایک آنکھ بھی گردش کرتی رہے گی ہم بلٹیں گے یہ نہیں جب تک سانس میں سانس ہے جب تک جان میں جان ہے ہم بلٹیں گے نہیں عطاق کا سماو عطاق کا توقل کا اور ثابت قدمی کا یہ جواب دی اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مہاجرین کی طرف سے جواب ملا کچھ مطمئن ہوئے انصار کی طرف نے کہا انصار کی طرف جب نے کہا دوڑائی تو حضرت سعید بن ماز وہی جو پہلے جا چکے حضرت سعید بن ماز رئی سے غوث ہیں یہ کھڑے ہوتے ہیں اور بڑا خوبصورت ہے حضرت سعید بن ماز کا جواب میرے اور آپ کیلئے بہترین نمونہ ہے انمتہ علیہم کے جواب ایسے ہونے چاہیے میرے اور آپ کے لئے ہم آپ پر ایمان لائے ہیں آپ کی تصدیق کر چکے ہیں گواہی دیتے ہیں کہ جو کچھ آپ لائے ہیں وہ سچ ہے کیا خیال ہے ہمارا بھی یہی حال ہے کیا نہیں ہے گواہی دیتے ہیں کہ جو آپ کچھ لائے ہیں وہ سب سچ ہے آپ کے ساتھ ہم سما و اطاعت کا پختہ اہد بھی بان چکے ہیں کہ ہم جو آپ کی سنیں گے ہم اس کی مانیں گے ہم اس کا وعدہ بھی کر چکے ہیں میں اور آپ بھی کرتے ہیں ایا کنا بدو اُس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے اگر آپ ہمیں ایک سمندر پر بھی پہنچ جائیں اس میں بھی اتر جائیں تو ہم آپ کے ساتھ سمندر میں اتر جائیں گے اور ایک بھی ہم میں سے پیچھے نہیں رہے گا یہ ہے اطاعت اور یہ ہے وعدہ اطاعت کی تقبیل آپ سمندر پر پہنچ کے سمندر میں بھی اتر جائیں ہم آپ کے ساتھ سمندر میں اتر جائیں گے اور ہم میں سے ایک بھی پیچھے نہیں رہے گا دشمن سے بھیڑ جانے میں ہمیں کوئی عذر نہیں ہم جنگ میں اس تقامت دکھائیں گے سچی جان ساری کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کریں گے اور کچھ بہی نہیں کہ اللہ ہم سے ایسے کچھ کارنامے کروا دے گا جس سے آپ کی آنکھیں تھنڈی ہو جائیں گی ایسی ہوتی ہے اتات ایسی کرنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایسا ہوا کرتا ہے مومنوں کا توقل اور ایسی چاہیے ایمان کے بعد ثابت قدمی اور استقامت جب ایسی محبت ایسی اتات ایسا توقل اور ایسی ثابت قدمی اور استقامت ہو تو پھر اللہ کی مدد شاملی حال ضرور ہوتی ہے یہ جواب دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی طرف روانگی کا حکم دیا ظاہرت سب راضی ہیں انسار بھی راضی ہیں مہاجرین بھی راضی ہیں آپ نے روانگی کا حکم دیا اس ٹیج پہ ذرا دونوں لشکر کا کمپیرزن کر لیجئے مسلمانوں کی تعداد تین سو تیرہ بھٹی بھر تین سو تیرہ کی وہی جو تالوت اور جالوت میں ہم نے پڑھی تھے تعداد تین سو تیرہ کی نفری ان کی ہزار کی نفری قریش مکہ کا لشکر ہزار کا تین گناہ وان اس ٹو تری کی ریشو ہے مسلمانوں کے پاس صرف تین گھوڑے ہیں ان کے پاس سو ہے مسلمانوں کے پاس صرف ساٹھ ذرہیں têm ان کے پاس چھ سو زرہ پوشت تھے ریشا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے تین کے مقابلے میں سو ساٹھ کے مقابلے میں چھ سو تین سو تیرہ کے مقابلے میں ایک ہزار مسلمانوں کے پاس سواریاں اتنی تھوڑی تھیں کہ سواریاں بانٹی جا رہی تھی اور کون کون بانٹ رہے ہیں سپاہ سالار اعظم کی سواری بھی بانٹی جا رہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری بانٹی تھی حضرت علی اور حضرت مرسد بن نبی مرسد کے ساتھ دو صحابی ہیں جن کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری بانٹی دو دفعہ ان کی باری ہوتی تھی پھر رسول اللہ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کتنا عدل ہے کتنا انصاف ہے کتنی سادگی ہے کتنی انگساری ہے کتنا مساوات ہے حضرت مرسد بن نبی مرسد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے لائق نہیں کہ ہم آپ کے ساتھ سواری بانٹیں خدارہ آپ سواری پر لگاتار سوار ہو جائیں آپ نے کیا جواب دیا آپ نے کہا مرسط نہ میں جسمانی لحاظ سے تم سے کمزور ہوں میں تم دونوں سے زیادہ طاقتور اور جری ہوں اور نہ ہی عجر کے مقابلے میں میں تم دونوں سے کم حریص ہوں اللہ کی رضا کی حرص مجھے تم دونوں سے زیادہ ہے جنت کی حرص مجھے تم دونوں سے زیادہ ہے جسمانی طور پر بھی میں تم دونوں سے زیادہ طاقت ہوں تو پھر میں کیوں نہ سواری بانٹوں عدل مساوات آجزی انکساری سادگی برابری اور پھر جفا کشی اور محنت کا طریقہ جب صحبہ سالار اعظم ایسا ہو ایسے لشکروں کو کوئی کوئی زیر نہیں کر سکتا اب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لشکر روانہ ہوا اور کیا وہ جذبہ شہادت اور کیا جذبہ شوق کہ جہاد ہے کہ جوانوں میں بھی نظر آ رہا ہے جوانوں میں کیا چھوٹے چھوٹے لڑکوں میں بھی نظر آ رہا ہے ہر امارکے میں یہ نظر آیا غزبہ بدر میں بھی مواقعہ آتا ہے سساد بن ابی وقاس کے بھائی حضرت عمر بن ابی وقاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ آپ غزبات میں عمر کی جو لیمٹ لگاتے تھے وہ پندرہ سال تھی پندرہ سال سے کم سن بچوں کو عموماً جہاد میں جانے اور شامل ہونے کی اجازت نہیں دی جاتی حضرت عمر بن وقاس ابی وقاس کی عمر پندرہ نہیں چودہ سال تھی لوٹا دیئے گئے تھے پلٹا دیئے گئے تھے روتے ہوئے اپنے بھائی حضرت سعاد بن ابی وقاس بہت جلیل القدر صحابی ہے حضرت سعاد بن ابی وقاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب تھے تو سفارش کروانے کے لئے گئے پتا تھا کہ میرے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب ہیں میری سفارش کب ہوئی سفارشیں بھی کس کام کیلئے کرواتے ہیں حضرت سعاد بن ابی وقاس کے پاس گئے اور کہا کہ بھائی میری سفارش کر دیجئے مجھے جہاد میں شامل ہونے سے نہ روکا جائیں مجھے جہاد کی اجازت دلوا دیجئے حضرت سعاد بن ابی وقاس نے بھی حکمت سمجھانے کی کوشش کی اور کہا کہ بھائی ایسی کیا بات ہے کہ مطلب ہر وقت تو دھمکیاں جنگیں تو ہوتی رہیں گی تم اگلے سال چلے جانا جب پندرہ سال کے پورے ہو جاؤ گے حضرت عمر بن ابی وقاس نے کہا کہ بھائی زندگی کا کیا بھروسہ اگلے مار کے تک اللہ مولد دے یا نہ دے آج ہم زندگی کے اس حصے میں سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ابھی کتنی محلت ہے ارے ایسے سو سو برس کا سامان سامان سو برس کا کہ پلکی خبر نہیں یہ ہے فکر آخرت جو اس نسل کے تینیجرز کے اندر موجود تھی شوق جہاد جذبہ شہادت فکر آخرت زندگی کی بے سباتی کا احساس تینیجرز میں موجود تھا اس زندگی کی ناپائداری اور اس زندگی کے بے سباتی کا احساس تینیجرز چودہ سال کے بچے کے اندر احساس موجود ہے کہ پتہ نہیں زندگی مجھے مولد دے گی کہ نہیں کیسے یہ بچے بن گئے تھے کہاں سے یہ بچے بن گئے تھے کیا مٹی تھی کیا خمیر تھا ان یانگسٹرز کا کس مٹی سے بنے تھے یہ بچے کے کیا خمیر کہاں سے اٹھایا گیا تھا مائیں فرق تھی باپ فرق تھے سوچے فرق تھی محول فرق تھا معاشرے فرق تھے گھرانہ فرق آج کے معاشرے میں جب مائیں اور باپ راتوں کو ایک ایک بجے تک بیٹھ کر فرشی محفلیں اٹینڈ کریں گے اور گانے اور ناچ گانے کی محفلوں میں بدلنے کی کوششیں کریں گے تو پھر مجھے بتائیں اولادیں کیا کریں گی اولادیں بھی پھر وہ آئی فونوں اور آئی پیڈوں کے چکروں میں میوزکوں اور ناچ گانے میں ملوث نظر آئے گی نا تو لہٰذا پیمانے فرق تھے نا والدین کے بہرحال اجازت دے دی گئی اور یہ عمرو بن عبدود ایک بہت بڑا قریش مکہ کا ایک بہت بڑا سردار تھا اس کے ہاتھوں پر یہ شہید بھی ہوئے اسی جنگی مارکی میں شہید بھی ہو مسلمانوں کے لشکہ جب مدینہ سے روانہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کے لشکر کی خبرگیری کے لیے کچھ صحابہ اکرام کو بھیجا روانہ کیا گویا خبرگیری کرنا قریش مکہ دشمنوں کی لشکروں کی ان کی سپوں کی خبرگیری کرنا ناجائز نہیں ہے اور یہ تجسوس یہ قرید یہ ٹو یہ سی آئی ڈی کرنا حرام نہیں ہے آپ نے کیا بہت سے موقعوں پر کیا اور جب خبر لی تو بتا چلا کہ وہ اپنے شان اور شوقت سے اکڑتے اطراتے غرور اور فقر اور تکبر میں آ رہے کھاتے پیتے شرابیں ناشتے کھاتے آ رہے دس مقامات پر ان کے پڑاؤ کا تذکرات ہے اور ہر مقام پر جہاں پہ بھی یہ پڑاؤ کرتے تھے ان کے سرداروں نے ایک دن ایسا تھا کہ نو اونٹ زبا کیے لیکن ہر سردار نے مختلف سردار تھے قبیلوں کے مختلف قبیلوں کے سرداروں نے دس دس اونٹ ہر پڑاؤ کے موقع پر زبا کیے بھونے وے اونٹوں کے گوشت کھاتے شرابیں پیتے یہ لشکر اپنے تکبر اور اپنے گھمنڈ میں مدینہ کی اینڈ سے اینڈ وجانے کی نیت سے آ رہا تھا اور اتنا تکبر اور اتنا گھمنڈ یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ابو سفیان کا لشکر ابو سفیان کا وہ تجارتی کافلہ امن سے مدینہ پہنچ گیا اور ابو سفیان نے جہاں وہاں مدینہ جب امن سے پہنچ کر کیونکہ ابو جہل بنیادی طور پر ابو سفیان کے لشکر کافلے کی حفاظت کے لئے تو نکلا تھا جب ابو سفیان حفاظت سے مکہ پہنچ گیا تو ابو سفیان نے پھر ایک قاسد ابو جہل کے پاس بھیجا کہ دیکھو اگر تم ہماری حفاظت کے لئے آئے تھے تو ہم تو مکہ بخیر و آفیت پہنچ گئے ہیں اب تم واپس آجاؤ مقصد کافلے کی حفاظت کرنا تو تھا ہی نہیں مقصد تو بہانہ تلاش کرنا تھا مدینہ پر حملہ کرنے کا ابو جہل نے بڑے تکبر سے کہا کہ نہیں اب جب ہم مکہ سے نکل ہی آئے ہیں تو ہم ایک ہی دفعہ مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجا کے مسلمانوں کا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کا پتہ صاف کر کے ہی آئے گے تکبر پڑا تھا اللہ کو تکبر ہی پسند نہیں اللہ دنیا میں بھی اور اللہ آخرت میں بھی متقبروں ہی کا انجام برا کرتا ہے اور اسی مارکے کے اندر سب سے زیادہ تکبر کرنے والے کا انجام سب سے برا اور سب سے زیادہ حیبتناک انجام اسی متقبر اسی فیرون کا ہوا تو لہٰذا ان کا اصل مقصد مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کا تھا اسی مارکے میں حضرت حزیفہ بن یمان کا بھی وہ واقعات ہے کہ آپ کو بتا ہے کہ مشکین مکہ جو ہیں وہ مسلمانوں کو حجرت کر کے مدینہ آنے سے تو روک رہے تھے ڈاٹڈ ڈالتے تھے تو یہ بیٹا اور باپ حضرت حزیفہ بن یمان اور ان کے والیے جو ہیں یہ بھی حجرت کر کے مدینہ آ رہے تھے جنگوں کے شولے بھڑک رہے تھے مشکین مکہ نے باپ بیٹے کو روکا اور انہوں نے جب بہت زیادہ اسرار کیا تو مشکین مکہ نے اس وعدے پر مدینہ جانے کی اجازت دی تھی کہ ہم سے ایک قول و قرار کرو ہم سے وعدہ کرو کہ جب مدینہ جاؤ گے تو مسلمانوں کے ساتھ مل کر مشکین کے خلاف جنگ میں شامل نہیں ہوگے حضرت ماز حضرت حزیفہ بن یمان اور ان کے والد نے مشکین مکہ کو اہد دے دیا کہ تم ہمیں ہجرت کے لیے جانے تو دو ہم کسی جنگی مارکے میں مسلمانوں کی مدد کر کے تمہارے خلاف جنگ نہیں کریں گے حضرت حزیفہ بن یمان مدینہ آئے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نظارے سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کی اپنی ساری رودات بتائی اور اس ہی اسنا میں ان کو یہ پتا چلا کہ مسلمانوں کا لشکر جو ہے وہ مشکین مکہ کے لیے جہاد کرنے کے لیے روانہ ہو رہا ہے ساتھ ہی کیا کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھی جہاد میں جانا شاہد تھے اُدھر وعدہ گھر کے آئے ہوئے تھے کہ ہم بھی جہاد میں شامل ہونا چاہتے ہیں آپ نے کیا کہا آپ نے کیا کہا سورہ مائدہ کی پہلی آیت کہ آپ نے اتباہ کا نمونہ قائم کریا ہے ایمان لانے والوں اپنے اہدوں کو اپنے اہدوں کو نبھایا کر قرآن نے کہہ دیا اہد کے بارے میں سوال ہوگا آپ نے فرمایا احوزیفہ اپنا اہد نبھاو نہیں جاؤ گے تم جہاد میں کتنے فائٹنگ ہینڈز تھے چار باپ بیٹے کے چار ہاتھ تو تھے نا اور کل کتنے مسلمان تھے تین سو تیرہ میں دو کا اضافہ کافی اضافہ بن جانا تھا اور پھر اتنے صاحب ایمان دو باپ بیٹے شامل ہو جاتے تو اس وقت تو ہر فائٹنگ ہینڈ امپورٹنٹ تھا اور یہ وعدہ کس کے ساتھ تھا مشرکوں کے ساتھ کافروں کے ساتھ بدپرستوں کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بسی سے نکالنے والوں کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قون کے پیاسوں کے ساتھ وعدہ تھا استاخوں کے ساتھ وعدہ تھا سرکشوں نافرمانوں کے ساتھ وعدہ تھا اور اس وعدے کو نبھانے میں نقصان کیا تھا کہ ایک مسلمان جہاد کے عجر سے محروم رہ جائے گا مسلمانوں کی طاقت میں کمی کا امکان تھا لیکن even at that cost کسی کے ساتھ کیا ہوا معاہدہ کسی خالت میں کوئی بڑے سے بڑا فائدہ اس وعدہ کو نبھانے میں تمہارے خاد سے فائدہ چلا جائے نہیں وعدہ نہیں توڑا جائے گا سب پر تست اس وقت شاید دو جنگجو تو مسلمانوں کو دو مجاہد تو مل جاتے لیکن امت کے لئے قیامت تک یہ نمونہ ہو جاتا کہ شاید کسی خالت میں کسی غیر مسلم کے ساتھ معاہدہ توڑنے کا کی لچک چھوٹ ملتی یہ ہے سنت کا طریقہ یہ ہے اتنا زبردست نمونہ لیکن اس کے باوجود آج باتوں کا پاس نہیں کیا جاتا بخرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا اور پھر مدینہ سے روانہ ہونے کے بعد آپ میدانِ بدر میں پہنچتے ہیں کافروں سے پہلے مسلمانوں کا لشکر میدانِ بدر میں پہنچتا ہے میدانِ بدر کے اگر ہم لوکیشن دیکھیں تو مکہ سے تقریباً اسی میل شمال پر ہے ایک اوول سا ایک بیزوی سا میدان مدینہ سے دو سو پچیس میل اور مکہ سے شمال کی جانب میں اسی میل کے فاصلے پر یہ اوول سا میدان ہے اور اس کو بدر کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں کوئیں بہت ہیں اور اس کے جو کوئیں ہیں ان کا پانی بہت زیادہ صاف نکھرا ہوا اور شفاف ہے اور اتنا صاف ہے بدر کے کوئوں کا پانی کی مرخین بتاتے ہیں کہ جب آسمان پر چودویں کا بدر کا چاند جمکتا تھا تو اس کا عکس جب ان کوئوں کے اندر پڑتا تھا تو یوں لگتا تھا کہ گویا آسمان سے چودویں کا چاند کس کوئیں میں آگیا ہے اتنا شفاف نتھرا ہوا پانی اتنا ٹھہرا ہوا ساکن پانی ان کوئوں کا کہ اس میں بدر کا عکس گویا بالکل ایسے جیسے مخ کامل اس کوئیں میں اتر آیا ہے اس لیے اس کے کوئوں کی نسب سے اس کو میدانے بدر کہا جاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کالشکر یہاں پر قریش مکہ سے پہلے اترا اور یہ ایڈوانٹیج اب ایڈوانٹیجز ملنے شروع ہو رہے ہیں یہ ایڈوانٹیج ہو گیا کہ مسلمان اپنی جگہ اپنے پڑاؤ کی جگہ کو خود پک آؤٹ کر سکتے تھے خود چوز کر سکتے تھے جب پڑاؤ کی جگہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خیمہ ہے اس کو نصب کرنے کیا معاملہ جو ہے وہ اس کا فیصلہ کیا جا ہی رہا تھا ایک خاص جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے پڑاؤ کیلئے منتخب کی گئی تو ایک صحابی حضرت خباب انہوں نے انہوں نے مشورہ دیا مشوروں کو اہمیت دی جاتی تھی مشوری دیئے بھی جاتے تھے مشوروں کو اہمیت بھی دی جاتی اور مشاورت آپ امپورٹنس دیتے بھی تھے تو انہوں نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ جہاں پہ آپ کا خیمہ نصب کیا جا رہا ہے اس کی بنسبت اگر ایک ذرا سا اونچا ریت کا ٹیلہ تھا اگر اس پر نصب کر دیا جائے تو وہ ذرا بہتر ہے تو لہٰذا آپ کے خیمے کو عریش کو اس تجویز کرتا رائے دیئے جگہ پر جب نصب کیا گیا تو وہ زیادہ بہتر پوزیشن ہوا اس حوالے سے ان صحابی کو صاحب الرائے کا لقب ملا کہ اچھی رائے اور سجیشن دینے والے ساتھ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لشکر یہاں پہ پڑاؤ کرتا ہے ہم تو شاید یہ واقعات سنتے ہیں نا ان و جس اچھا پڑاؤ ہوا مشکائے جنگ ہوئی ختم ختم پڑاؤ آپ کا خیال ہے آسان بات تھی جب ادھر سے پتا ہے کہ وہ ابو جہل گاجر مولی کی طرح کاٹنے اور بھون کے رکھنے کیلئے اتنا بڑا لشکر جو کہیں 1 is to 30 کی ریشو ہے کہیں 1 is to 10 کی ریشو ہے کہیں 1 is to 3 کی ریشو ہے اتنے تناسب کے ساتھ اتنا بڑا اتنے انتقام میں وہ لشکر آ رہا ہے اور ہمارا کیا حال کرے گا مجھے بتائیں یہ جمع جمنا آسان تھا ارے کہنا سننا آسان ہوتا ہے کرنا بڑا مشکل تھا اس اس مسلمانوں کے لشکر کا رویہ کیا ہے وہی رویہ جس پر اللہ کی مدد اور فتح نصر شامل حال ہوتی اس مٹھی بھر گروہ نے کیا کیا تھا اللہ اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اتی اللہ و اتی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زبردست نمونہ سمینا و اتوانہ کا زبردست نمونہ تھا اللہ نے جو وعدے کیے تھے ان پر اس گرہوں نے توقل کیا تھا کہ پس اللہ نے کہہ دیا نا کہ ہم جیتیں گے تو بس ہم جیتیں گے اطاعت کی تھی حکم کی توقل کیا تھا وعدے پر اور ثابت قدمی دکھائی تھی اپنے عمل پر صبر کر کے یہ چار کام تھے اطاعت توقل ثابت قدمی اور صبر کیا ہوا کرتا ہے اطاعت کرنے والے تو اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں توقل کرنے والوں سے اطاعت کرنے والوں کو صبر کرنے والوں سے تو ان اللہ یحب الصابرین ہو جاتا ہے اور پھر جب اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں تو ان اللہ معصابرین اب اللہ کی مدد آگئی اپنے محبوبوں کے ساتھ اللہ اس سے صرف عزمائیہ ہی کرتا ہے عزمائی جانے والے پرکھنے والے نہ کبھی بھونے گئے نہ کبھی گاجر مولی کی طرح کٹے گئے ہو ازمائش آتی ہے ازمائش میں جو صبر استقامت اطاعت اور توقل کا دامن تھامے رکھتا ہے پھر اللہ کی مدد اللہ کی میت اللہ کی فتح اللہ کی نصرت آتی آئی پس پڑاؤ ہی کرنا تھا پھر اللہ کی مدد آئی سب سے پہلی مدد اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جب ان اللہ ہم آس صابرین ہوتا ہے تو پھر اللہ جب مدد کرتا ہے تو پھر اپنی شان سے کرتا ہے کبھی خود کبھی اپنے فرشتوں سے کبھی اپنی ہواوں سے کبھی مٹی کبھی سورج کبھی چاند کبھی ستاروں اور غزوہِ بدر میں تو اللہ نے بہت سے وسائل اور اسباب سے مدد کی پہلی مدد آئی بارش آگئی بارش کیا ہے بارانِ رحمت ہے نا بارانِ رحمت پرسا ابھی مشرق نہیں آئے صرف مسلمانوں کا لشکر ہے بارش پرستی ہے آپ کو پتہ ہے اس سرزمین کے اوپر بارش کا برسنا بڑی انیوزرل ایونٹ ہوتا تھا کبھی کباری آج ہماری زمین کی طرح بارشیں نہیں برستی تھی اور یاد رکھئے گا بارانِ رحمت پارش کا برسنا کبھی رحمت ہوتا ہے اور کبھی زحمت بن جاتا ہے اللہ آج ہماری قوم سے زحمت کو بچا لے اور اللہ اس سیلِ روا کے بہاؤ سے اللہ ہمیں اپنی آفیت عطا فرما دے بہرحال بارانِ رحمت برسا کیا کیا فائدے ہوئے تھکے ہارے پسینے میں ڈوبے نڈھال یہ لشکر یہاں پہ سفر کر کے پہنچا تھا گرمی سہرا سب کچھ ہی مشکتیں ہیں نا بھارش برسی دھائے دھوئے پاک صاحب سترے ہو گئے اور صرف پاک صاحب سترے نہیں ہوئے پاک صاحب سترے ہو کے انہوں نے کیا کیا نمازیں پڑھیں اللہ کا ذکر کیا اچھا ذکر سے کونسی چیز ذکر دل سے کونسی چیز کو بچا لیتی ہے کونسی چیز کو دور کرتا ہے شیطان کے وسوسوں سے دل پاک ہو گیا جسم کو تازگی ملی تھندک ملی توانائی ملی راحت ملی سکون ملا سرور ملا سٹرنگت مل گئی پھر اس کے بعد عبادت کے ساتھ مزید ایمان میں سلامتی ملی ایمان میں طاقت ملی اور پھر اس نماز اور اس ذکر کے ساتھ شیطان جو گندے وسوسے دل میں ڈالتا ہے ذکر کی وجہ سے دل شیطان کے گندے وسوسوں سے ساف ہو گیا اور ایک خاص وسوسے سے تو اور ہی ساف ہو گیا شیطان اب تک ان کے دلوں میں نا وسوسے ڈال رہا تھا یہ تین سو تیرہ کی مٹی جو سر پر کفن بان کے نکلی تھی نا ان کے دلوں میں بھی شیطان وسوسے ڈال رہا تھا وہ ڈالتا ہر جگہ یہ یاد رکھیے گا ان کے دلوں میں شیطان وسوسے ڈال رہا تھا کہ اللہ نے واتا تو کیا ہے پتہ نہیں اللہ کی رحمت شامل حال ہوگی بھی کی نہیں کیونکہ ابھی تک جنگی مار کا تو کوئی نہیں ہوا تھا انہوں نے جنگوں میں فتح نصت اللہ کی رحمت اپنے ساتھ ملتی بھی دیکھی نہیں تھی نا تو شیطان ان کو وسوسے ڈال کے ان کو پریشان کر رہا تھا اور بہت سے صحابہ کے دل پریشان اور ڈگمک آئے ہوئے تھے پتہ نہیں کہ تو رہے ہیں کہ رحمت اللہ ہی آئے گی اور مدد آئے گی پتہ نہیں رحمت اللہ اب جب باران رحمت برسا تو پھر ان کو یقین ہوا نہیں نہیں باران رحمت بھی برس رہا ہے رحمت الائی آئے کی ایک تو ذکر اور نماز اور گندگی کے صاف ہونے سے دنوں کو سکینہ ملا ایمان آساب مضبوط ہوئے اور دوسرا پھر یہ گندگی اللہ کی رحمت باران رحمت کی شکل میں جب برسی تو پھر ان کے دل اور ثابت قدم ہو گیا اور دل کی شیطان کی گندے وسوسوں سے دل پاک ہو گیا پھر ایک اور فائدہ ہوا یہ تو روحانی آسابی اور جسمانی فائدہ ہے on the ground فائدہ بھی ہو گیا وہ کیا ہوا آپ کو پتہ ہے کہ مسلمانوں نے جہاں پڑاؤ کیا تھا وہ ریتیلی زمین تھی یہ بدر کی جو زمین ہے یہ دو تیکسچرز ہیں کچھ زمین مٹیالی اور مٹی والی ہے مڈ والی اور کچھ علاقہ جو ہے وہ بدر کے میدان کا ریتیلہ اور سینڈ والا علاقہ ہے آپ کو پتہ ہے مسلمانوں نے ریتیلے علاقے پر پڑاؤ کیا تھا اور آپ کو پتہ ہے کہ ریت جب خوشک ہوتی ہے تو کیا مسئلہ ہوتا ہے پاؤں اندر دھنسے چلے جاتے ہیں اور خوشک زمین مٹی والی خوشک زمین پر چلنا آسان ہوتے لیکن خوشک ریت والی زمین پر چلنا دوبر اور مشکل ہوتا ہے لیکن مسلمانوں نے یہ ریتیلہ علاقہ اس لیے منتخب کیا تھا کہ وہ ذرا اونچا تھا انہوں نے ذرا اونچا ہونے کی وجہ سے اس علاقے کو منتخب کر لیا تھا اور مٹیالے نشیبی اور نشلے علاقے کو چھوڑ تو دیا تھا لیکن اس ریتیلے علاقے پر چلنا ان کو مشکل ہو رہا تھا تو ان کے دلوں میں یہ پریشانی آ رہی تھی کہ ابھی امن میں نہیں چلا جا رہا تو جب جنگ ہوگی تب ہم کیسے دوڑیں گے اور ہماری گوڑی کیسے بھاگیں گے تو ان کے دل کچھ پریشان تھے اب جب بارش آئی تو کیا ہوتا ہے جب مٹیالی زمین کے اوپر بارش پرستی ہے تو کیا بن جاتے کیچڑ اور پھسلن اور وہ جو سارا فائدہ خوشک مٹی والی زمین کا ہوتا ہے وہ سارا زیرو ہو جاتے لیکن جب بارش ریتیلی زمین پر ہوتی ہے تو وہ زمین کیسے بن جاتی ہے وہ اور جم جاتی ہے وہ جو پاؤں دب رہے ہیں وہ دبنے ختم ہو جاتے گویا ان کا زمین پڑاؤ کا علاقہ موچھا بھی ہو گیا اور وہ زمین کے ان پر جو صرف ایک نیگٹیو ایک ڈیفیسٹ اور ڈراؤ بیک تھا وہ بھی بارش ہونے کی وجہ سے دور ہو گیا اور ان کے پاؤں خوب خوب اچھی طرح اس پر جم لے لگے اور ویسے بھی ان کا علاقہ اونچا تھا ان کی طرف سے پانی بے کے اور ہی اس علاقے میں گیا جو کافروں کے حصے آنا تھا وہ پہلے مٹیالہ تھا وہ اور ہی نیچہ تھا اس میں پانی بھی اور ہوا کیچڑ بھی ہوا دلدل بھی ہوئی کون سے دو ذریعوں سے مدد آئی ہے بارش بھی معاون ہو گئی ہے اور زمین بھی معاون ہو گئی ہے پتہ چلا اللہ جب سبر کوئی لوگ کرتے ہیں تو ان اللہ ہم آس سابرین کیسے ہوتا ہے اچھا جی اب اللہ کی مدد آنی شروع ہو گئی ساپت کردم ہو گئی یہ تو پڑاؤ کا دن ہے اب مغرب کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ غزوہِ بدر سترہ رمضان المبارک سیونٹینٹھ رمضان المبارک کو دن کے وقت میں تو یہ جنگ ہوئی رمضان کا مہینہ تو کچھ لوگوں نے روزے رکھے تو کچھ لوگوں نے چھوڑ دیئے تھے آپ نے نہ رکھنے والوں کو کچھ کہا نہ چھوڑنے والوں کو کچھ کہا روزے رکھے بھی جا سکتے ہیں چھوڑے بھی جا سکتے ہیں سفر میں ایسے حدیث کے الفاظ ہیں کہ سفر میں روزہ افطار افطار روزے سے بہتر ہے بہرحال سترہ رمضان المبارک کی رات بہت ایمان افروز بڑے روپ پنور مناور بہت روپ پرور مناظر دیکھے آسمان نے بھی دیکھے چاند اور ستاروں نے شاید ایسے دو تقابلے والے لشکروں کا آمنہ سامنا دیکھا نہیں ہوگا زبرتست کمپیریزن زمین آسمان کا فرق وان ایٹیز ڈگریز کا اپوزٹ اور تزاد ایک لشکر ہے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عشاء کی نماز مغرب کی نماز عشاء کی نماز عزبہ جماعت عطا کی گئی اب عشاء کے بعد کا وقت ہے سترہ رمضان المبارک کی رات ہے کہ اس دن اس آسمان اور اس ستارے اور اس اس چاند نے بھی نظارہ دیکھا اس سے پس سالار عظم کا اور اس کے لشکر کا کیا عسقری قیادت ہے اور کیا کیا اس کے پیروکار ہے عشاء کی نماز کے بعد کچھ صحابہ اکرام کچھ مجاہدین دین قیام کی حالت میں ہے طویل تلاوتیں ہو رہی ہیں قیام میں ہج کی آم بندی ہیں سس کی آم بندی ہیں کچھ رکھو کے بعد کنوت نازلہ میں ہاتھ اٹھا اٹھا کے دعائیں کر رہے ہیں کچھ سجدہ ریز ہیں اور رو رو کے گرییاں زاری کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے فتح اور نصد کی دعائیں کر رہے ہیں کچھ ہے کہ قرآن کھلا ہے اور لہنے دعودی میں قرآن کی تلاوتیں جو ہیں اس کی آوازیں آسمان تک پہنچ رہی ہیں پورا لشکر رو بھی رہا ہے قیام میں سجود میں رکو میں تلاوت قرآن کے واسطہ دے دے کر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں کی جاری ہیں صحابہ اکرام ان دعاؤں کو ان عرضوں کو انتجاؤں کو کرتے کرتے سو جاتے ہیں انہوں نے پانی بھی جمع کر لیا تھا ان کو پانی کے زخیرے بھی مل گئے تھے جسے مشکین محروم رہ گئے تھے بہت بہت آسودہ رہے سو گئے فریش ہو گئے تھے نیند ملی یہ بھی آسانی کا ذریعہ بنا سارا لشکر سو گیا لیکن لشکر کا قائد اور سپاہ سالار نہیں سو سکتا اس کی تو کل پونجی مطائے خیات اس کے ساتھ دعو پہ لگا دی اپنی ساری پونجی کو نیند نہیں آ رہی سب سو سکتے ہیں اور یہ یاد رکھئے گا جن قوموں کے رہنما جن تنظیموں کے سربراہ جن لشکروں کے سپاہ سالار جاگتے رہے کامیابیاں فلا نصرت ترکیاں ان تنظیموں ان گروہوں ان اداروں ان لشکروں کی شاملی حال ضرور ہوتی ہیں اللہ بڑا قدردان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عریش میں ہیں اور دعائیں قسرت سے مانگ رہے ہیں اپنے اس گروہ کے لئے دعائیں کے الفاظ یہ بڑے خوبصورت عریش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ قبلہ روح ہیں آپ کے ہاتھ اٹھے ہیں اور سب سارا لشکر سو گیا یار غار کو نیند نہیں آتی جب تک رسول احمد صلی اللہ علیہ وسلم جاگ رہے ہیں اور رو رہے ہیں یار غار کیسے سو سکتے ہیں نہیں سو ہی نہیں سکتے حضرت ابوبکر صدیق خیر البشر باد الانبیاء ان کا لقب حضرت ابوبکر صدیق بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں ہیں اور آپ کی وہ بے خودی کی کیفیت آپ کو اپنا ہوش نہیں ہے اور آپ نے ہاتھ اٹھائیں اور دعا کریں بہت خوبصورت ہے غزبہ بدر کے اس میدان کی یہ رات کی دعا آج مجھے لگتا کہ میں بس اوقات یہ دعا پڑھتی ہوں تو مجھے لگتا یہ ہمارے آج کی دعا ہے آج کے لئے یہ مسنون دعا ہے آپ نے فرمایا ہے کہ الہی یہ کچھ لوگ ہیں الہی یہ کچھ لوگ ہیں یہ قریش کے لوگ ہیں یہ اپنے تقبر اور اپنے گھمنڈ میں آئے ہیں الہی یہ قریش کے کچھ لوگ ہیں اپنے تقبر اپنے غرور اور اپنے گھمنڈ میں آئے ہیں تاکہ تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا ثابت کر دے الہی جس مدد کا تُو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا وہ آپ لے آؤ اے اللہ اگر یہ مٹھی بھر جماعت ہلاک ہو گئی تو اس روح زمین پر کوئی تیری عبادت کرنے والا نہ ہوگا کوئی تیرا نام لیوہ نہیں بچے گا کوئی تیری عبادت کرنے والا نہیں بچے گا اگر یہ مٹھی بھر جماعت ہلاک ہو گئی الہی کل ان کا کام تمام کر دے بڑی خوبصورت دواتے اور بے خودی اپنی کوئی فکر ہی نہیں ہے آنسو آنکھوں سے ایسی لڑی جا رہی ہے آپ کی داڑی مبارک جو ہے وہ آنسو سے تر ہے اور ایک بے خودی کا عالم ہے اپنی فکر ہی کوئی نہیں ہے کہ بس تڑپ تڑپ کے گڑ گڑا گڑ گڑا کے وہ اس ایک موجیب سی قیفیت میں دعائیں کر رہے ہیں کہ حضرت ابو وکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کی چادر جو ہے وہ آپ کے کندے مبارک سے بار بار گرتی جا رہی ہے اور حضرت ابو وکر بار بار وہ کندے پر وہ چادر رکھتے جا رہے ہیں اور پھر حضرت ابو وکر نے انڈ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خالت وہ ہچکیاں وہ سسکیاں وہ گریہ اور زاری دیکھی تو پھر آپ کے کندے پر حضرت ابو وکر صدیق یار غار رضی اللہ تعالی عنہ ہاتھ رکھتے اور کہتے ہیں یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو گریہ اور زاری کی بھی حد ہو گئی اب تو گریہ اور زاری کی بھی حد ہو گئی دعائیں جاری ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راوی کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیقی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف اپنی چہرے کا رخ کیا اور مجھے کہا ابو بکر خوش خبری سن لو ابو بکر خوش خبری سن لو جیبریل امین آئے کھڑے ہیں فرشتے صف بستہ حاضر ہے ابو بکر وعدہ ربانی پورا ہو گیا دعائیں مستجاب ہو چکی اللہ اسے قبول کرتا ہے دعائیں حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعا جب توقل ہو جب اطاعت ہو اطاعت ایسی ہو جب توقل ایسا ہو وسوخ ایسا ہو وَلَمَّكُمْ بِ دُعَائِكَ رَبِّ شَكِيَا لَا تُسْتَ تو میں مانگ کے نہ مراد رہا ہی نہیں یہ دعا کیوں ایسے قبول ہوگی تھی کل کام تمام ہو گیا تھا اور قبول ہوتے وقت ہی وعدہ ربانی پورا ہو گیا اور فرشتے آگئے کیوں دعا قبول ہوئی تھی اس شان سے نسخہ سمجھ لیجی اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے مجھے بڑا گیرہ نسخہ سمجھ آیا دعا کی قبولیت کا دعا قبول ہوئی تھی کیونکہ اللہ کی اطاعت بہت زیادہ تھی دعا قبول ہوئی تھی کہ اس میں گریہ وزاری بہت زیادہ تھی گریہ وزاری تو اتنی تھی کہتا تھا ابو بکر نے کہہ دیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب تو گریہ وزاری کی بھی خط ہو گئی گڑ گڑا گڑ گڑا کے عاجزی سے انکساری سے رو رو کے دعائیں کی جائیں توقع سے کی جائیں تو یہ قبولیت کا نسخہ ہے اور یاد رکھئے گا یہ دعا قبول اس لیے بھی ہوئی تھی کہ آپ نے کیا فرمایا ذرا الفاظ کو تو دیکھیں آپ نے فرمایا تھا الہی یہ مٹھی بھر جماعت آپ نے اپنی کل مٹھی بھر جماعت پیش کر دی تھی جو آپ کی پوری پونجی تھی نا اس وقت کی وہ اللولو المرجان وہ آپ کے موتی آپ کے مونگے آپ کے ہیرے آپ کے جوارات کیسے کیسے آپ نے تراشے تھے اللہ کی مدد سے وہ کہاں سے مکہ سے اٹھا کے مدینہ آنے والے ساتھی آپ کی تو کل مطائے خیات تھی آپ نے اپنی ساری پونجی اللہ کے حضور پیش کر دی تھی اور اپنی کل پونجی کل مطائے خیات پیش کر کے دعا کی تھی تو اللہ نے دعا قبول کی تھی آج ہم بھی اپنی مملکت کے لیے دعائیں کرتے ہیں مانتے ہیں لیکن ہمارے دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں کیوں نہیں ہوتی اصول دیکھ لیجئے انشاءاللہ انشاءاللہ اگر سنت کے یہ نمونے اپلائے گئے تو دعائیں پھر مستجاب ہوں گی دعائیں ضرور مستجاب ہوگی جیسے اپنے بیٹوں کے لیے اپنے گھروں کے لیے تڑپ کے مانگتے ہیں جیسے اپنے گھر کے ماملات اور اپنے گھر والوں کی ترقی اور اصودگی کے لیے رو رو کے مانگتے ہیں اپنے بیماروں کی صحت کے لیے شفا کے لیے گریوں زاری میں خد کر کے مانگتے ہیں فیسے مانگے ملک کے لیے اپنے ملک اپنے قوم کی سلامتی اس کے استحقام اس کے امن کے لیے اس کے حفاظت کے لیے اگر میں اور آپ ہماری مٹھی بھر جماعت یاد رکھیے اگر ہم گریوں زاری میں خد کر کے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کے مانگیں گے اس ملک کے لیے تو وہ دے گا اور وہ دے گا تب جھولی بھرے گا تب جب ہم بھی اپنی متائے خیات اس کو پیش کر کے دعائیں مانگیں گے ہم بچا بچا کے رکھتے اور دعائیں کرتے اس ملک کے حفاظت کے لیے اس سرزمین کے حفاظت کے لیے نہ اپنے مال پیش کرتے ہیں نہ اپنے تندھن پیش کرتے ہیں نہ اولادیں پیش کرتے ہیں نہ صلاحیتیں پیش کرتے ہیں دین کی سربلندی کے لیے بچا بچا کے رکھتے ہیں تو پھر دعائیں مستجاب نہیں ہوگی اپنی پونجیاں پیش کر دیجئے اپنے مال اپنے اوقات اپنی صلاحیتیں اپنی اولادیں یہ پونجیاں اللہ کو پیش کر دیجئے اللہ میرا وقت حاضر ہے اللہ میری صلاحیتیں حاضر اللہ میری طاقتیں حاضر ہیں اللہ میرا گھر حاضر ہے اللہ میرا مال حاضر ہے اللہ میری اولادیں حاضر ہیں تو قبول کر لے اور تو میری دعا سن لے پھر سنے گا اللہ دعا اللہ ہمیں دعا کی قبولیت کا نسخہ بھی سکھا دے اور اللہ ہمیں مجھے بدعا بھی بنا دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں صف بندی کی اور پھر آپ نے ایک بہت ایفیکٹیف سا خطبہ اشارت فرمایا اور پھر جنگ کا مارکہ اور میدان جنگ گرم ہوا آپ کو معلوم ہے کہ اس دور میں جب جنگیں ہوتی تھیں تو آج کے دور کے مقابلے میں پرکتی ہیں اور ان کا ایک وطیرہ اور ایک انداز تھا جنگ میں گھمسان کا جنگ اور رن پڑھنے سے پہلے مباظرت کا طریقہ ہوتا تھا بارازہ کا مطلب ہے نکل آنا ظاہر ہونا نکل آنا تو مباظرت ہوتی تھی کہ ایک لشکر میں سے کچھ لوگ نکل آتے تھے میدان جنگ میں آتے تھے للکار تھے دوسرے لشکر میں سے مقابلے کیلئے کسی کو مشکین مکہ کے لشکر میں سے تین ان کے بڑے بڑے ایمننٹ فائٹرز نکلے عطبہ بن ربیہ شیوہ بن ربیہ ولید بن اتبہ تین بڑے بڑے جنگی سورما نکلے تھے میدان جنگ میں سر سے لے کے پاؤں تک وہ وہ جنگی لباس میں ملبوس تھے اور یہ تین نکلے واریئرز اور انہوں نے کہا ہے کوئی جو ہمارے مقابلے میں آئے کون گیا تھا چھوٹے چھوٹے دو بچے غزت ماؤز اور غزت ماز ایسے ہی تو نہیں پھر فتح مل گئی تھی جب لشکر ایسے ہوں کہ جس لشکر میں ماں نے اپنے سارے جگر کے ٹکڑے پلڑ کے میدانے جنگ میں پھینک دی ہونا پھر ایسے لشکروں کو کوئی مات دے نہیں سکتا ہم تو بیٹوں کو کیا اب بیٹوں کے اوقات کو بھی بچا بچا کے رکھتے ہیں ہم تو بیٹوں کی صلاحیتوں کو ہوا نہیں لگنے دیتے قرآن کی تو فتح کار سے آئے گی نصرت کار سے آئے گی حفاظت کار سے ملے گی ترقی کیسے ملے گی یہ وہ میدانے جنگ ہیں ہم خواتین ہیں اسلام کیلئے اتنا بڑا نمونہ اب میں پھر وہ ہی کہوں گی کتنی محرومی ہیں کہ ہم اپنی تاریخ کے ان سنیری ابواب ان سنیری کیاریکٹرز آف اسلامی ہسٹری سے ہم ناواقف ہیں آجا کے پوچھئے گا آپ کی برادری میں آپ کے گھرانے میں آپ کی بستی میں شاید کوئی صحابیہ کا نام بھی نہ جانتا ہو ہاں سنڈریلا کو سب جانتے ہوں گے ہاں سنو وائٹ کو بھی سب جانتے ہوں گے مدر تریسہ کو بھی جانتے لیڈی ڈائنا کو بھی پہچانتے لیڈی ڈائنا کی سرگرمیوں کو بھی جانتے لیڈی ڈائنا کی ہیر سٹائل کو بھی جانتے جانتے کہ آپ ناتے بھی لیکن کون جانے ہاں حضرت افرا حضرت افرا یہ وہ خاتون اسلام ہے اسلام کی تاریخ میں یوم الفرکان میں وہ فیصلے کا دن پہلے شہر سے چار بیٹے تھے دوسرے شہر سے تین بیٹے تھے سات بیٹے تھے ساتوں کے ساتوں جسم کے ٹکڑے جگر گوشے میدان یوم الفرکان کے حوالے کر دیئے تھے بچا بچا کے نہ رکھ اسے بچا بچا کے رکھتے ہیں ساتوں بیٹے میدان جنگ کے لیے خاضر کر دیئے تھے تین بیٹے شہید ہوئے تین شہیدوں اور چار غازیوں کی امام بنی تھی حضرت افرا میری قوم کے لوگ اس خاتون اسلام کے نام سے بھی واقف نہیں حضرت معاوز حضرت عوف حضرت معاوز حضرت عوف اور حضرت آئل تین شہید تھے اور چار غازی ہوئے تھے اس ماہ کے اس سے لشکروں کو پھر کوئی مات دے سکتا ہے یہ ہے وہ تاریخ یہ ہے وہ نوجوانوں کی تاریخ جو جانے جانے کے لائے کہ جس کے لئے اقبال نے بھی کہا نا کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تُو نے وہ کیا کر دوں تھا جس کا تُو ہے ایک ٹوٹا ہوا تاریخ ہم اس گردوں کے ٹوٹے ہوئے تاریخ ہیں تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں کچھل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے تارا اور اسی کے بچوں نے اسی اسی صحابیہ کے بچوں نے پھر واقعی فیرون کا قتل بھی کیا تھا حضرت معاوز اور معاوز یونگسٹرز، ٹینیجرز میدان جنگ میں نکلتے ہیں ماں نے گھٹی میں اس جہادت کا شوق ڈال دیا تھا دن کی حفاظت کی تڑپ ڈال دی تھی حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈال دیا تھا ان کی گھٹیاں ہی فرق تھی ان کی تربیتیں ہی فرق تھی ان کی سوچوں کا پیمانہ ہی فرق تھا یہ جو معاوز اور معاوز دو چھوٹ چھوٹے بچے ان تین جنگی مار کرنے والوں کے سامنے آئے تھے تو انہوں نے بھی کہا تھا جاؤ پلٹ جاؤ ہم نہیں چاہتے کہ ہماری تلواروں سے تمہارا کیمہ ہو ہمارے مقابلے میں ہماری شان کے مقابلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں سے کوئی آئے چھوٹے چھوٹے سے ہم نہیں تمہارا کیمہ بنانا چاہتے پلٹ گئے تھے آپ نے واپس بلا لیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس بلایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین صحابہ اکرام کا پھر نام لیا تھا حضرت علی حضرت حمزہ حضرت عبیدہ بن حارس آپ نے نام لے کر ان کو فکارا کہ یہ کہتے ہیں کہ میرے لشکر کے بڑے بہادر جانے چاہیے تو آپ نے بڑے بہادروں کا نام لیا کہ جاؤ پھر ان کے مقابلے حضرت حمزہ نے ایک ہی ضرب میں اپنے مقابل کو اپنے مدد مقابل کو زہر کیا حضرت علی نے بھی بڑی بہادری سے اپنے مدد مقابل کو تہہ تیخ کر کے اس کو حلا کیا حضرت عبیدہ بن حارس خود شدید زخمی ہو گئے زخموں سے نڈھالیں زخموں سے چوریں بہت زیادہ خون بیہ رہے اور جب واپس لائے گئے خیمے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہ پہنچے حضرت عبیدہ بن حارس نے ہمیں راوی کہتے ہیں کہ اپنا گال جو ہے نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصار آپ کے پاؤں مبارک پر اپنا گال رکھ دیا اور ساتھی رونے لگے بہت زیادہ زخمی ہیں اور زخموں سے نڈھال اور چوریں اور آپ کے آپ کی بکار پر لبیگ بھی کہا جہاد بھی کیا سب کچھ اور اتنے زخمی اور ساتھی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شہید تو نہیں ہوا کہ مطلب شہادت کا شوق تو دیکھے نا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شہید تو نہیں ہوا آپ نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ تم شہید ہو میں گواہی دیتا ہوں کہ تم شہید ہو ابو جو آپ نے آج سوال کیا اس کا جواب کہ تھوڑی دیر کے بعد پھر یہ شہید بھی ہوئے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہترین بخشش کا پروانہ بھی عطاب فرمایا اللہ مرزک نا شہادت فی سبیلک ابو جہل کا قتل کس نے کیا بہت بڑا ایک ایونٹ تھا نا غزوہ بدر کا آپ نے ابو جہل کے لئے فرمایا تھا فیراؤن حازل امہ میری امت کا فیراؤن ابو جہل ہے فیراؤن حازل امہ کو قتل اور ٹھکانے کس نے لگایا ارے وہی دو جو پلٹ گئے تھے پلٹا دیئے گئے تھے واپس پلالیے گئے تھے اب شدید رنج اور قلق ہے ہمیں وہاں کرنے نہیں دیا گیا جو ہم کرنا چاہتے تھے فستا پہ کل خیرات تینیجرز میں نظر آتے ہیں آج نمازوں میں سستیاں ہیں وہاں پہ کیا تھا وہاں پہ جہاد میں تیزیاں تھی یہ دو چھوٹے چھوٹے بچے حضرت معوز اور حضرت معاز یہ بھائی ہیں بیٹے ہیں حضرت افرا کے آپس میں بھائی ہیں یہ میدانے جنگ میں چکر لگا رہے ہیں ڈھونڈ رہے ہیں کس کو ڈھونڈ رہے ہیں نگاہ بلند نگاہ بلند ایمبیشنز ہائی تھے ٹارگٹس ہائی تھے ابو جہل کو تلاش کر رہے ہیں ماں نے نا کیا سکھایا ہے ماں نے گھٹی میں سکھائیا تھا دکھایا تھا بتایا تھا حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت انڈیل دی تھی ان کے دلوں میں ماں نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کی نفرت اور قراخت اور عداوت ڈال دی تھی ماں نے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی حفاظت کا شوق ڈالتی آتا فیرون کو ڈھونٹے پر رہے ہیں اور پھر نہیں مل رہا تو پھر اپنے چچا سے حضرت عبد الرحمن بن عب سے پوچھا چچا ابو جہل کھا ہے چچا نے حیران ہو کے کہا تم کیا کروگے کہ مطبع تھی چھوٹے چھوٹے ننو منو سے تم کیا ابو جہل کو پکڑوگے تو کیا انہیں لگے مچل گئے مچلتے بھی بتانی کس بات پر تھے بچوں کے مچلنے کے پیمانے بھی فرق ہیں آج بچے پتا نہیں کن کے چیزوں میں مچلتے ہیں ایکس باکس کے لیے مچلتے ہیں آئی پیڈز کے لیے مچلتے ہیں ایلی ڈیز بیڈروم میں لگا دیجئے اس لیے مچلتے ہیں اچھا خیر آئی فونز کے لیے مچلتے ہیں لیٹس موڈل کی چیزوں کے لیے مچلتے ہیں مچل رہے ہیں ابو جہل کا پتا بتا دو خیر ابو جہل کی نشاندہ ہی کر دی ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کیا ہوا صرف مچل نہیں رہتے ہیں صرف نگاہ بلند نہیں تھی ارادے بھی بڑے پکے تھے جا کے لے پڑ گئے وہ گوڑے پر ہے ٹاغوں کے ساتھ لے پڑ گئے چھوٹے چھوٹے ہیں اب کہیں پہنچتے سکتے نہیں ہیں ابو جہل کی ٹاغوں کے ساتھ لے پڑ گئے اور اس کو کھینچنے لگے اور ایک نے کیا کیا ایک ٹاغوں کے ساتھ چپڑ گیا ایک پاؤں کے ساتھ چمٹ گیا اور دوسرے نے نہ ٹاغ کے اوپر تلوار لگائی وہ زخمی ہو کے کھینچ کے نیچے گرانے میں کامیاب ہو گئے دونوں بھائی یہ یوتھ ہیں یہ ٹینیجرز ہیں کرنے کو کوئی بھی نکلتا ہے تو جب ارادہ کر لیتا ہے تو ڈھونڈنے والوں کو تو اللہ دنیا بھی نہیں دے دیا کرتا ہے کرنے والوں سے اللہ اتنے در بڑے کام کرا لیا کرتا ہے اور ہماری کلاس کے کچھ لوگ کہتے ہیں آپ نے ہمیں قرآن سکھا کہ بہت بڑی ذمہ داری دیتی اتنی بڑی ذمہ داری اگر اٹھانے والے کر سکتے ہیں تو کیا میں اور آپ نہیں کر سکتے اللہ ہمیں اس کی حمد توفیق عطا فرما دے بہرحال وہ اس سارے کے سارے مارلے میں جب وہ گرا رہے تھے اور اس کو نیچے کھینچ اور کھسیٹ رہتے تو اب چوڑیاں پہن کے تو مشکی نمکہ بھی نہیں بیٹھے ہوئے تھے اور ابو جہل انپروٹیکٹیڈ تو نہیں تھا اکرمہ بن ابو جہل بیٹا ہے وہ آیا اس نے بھی تلوار لگائی اور اس نے حضرت ماز کے بازو پر وار کیا اور وار کیا کیا اور بڑی کاری ضرب لگائی پورے کا پورا بازو جو ہے وہ جسم سے کٹ کے الگ ہو گیا صرف تھوڑی سی کھال ساتھ لگی رہ گئی اور ایسے تھا کہ وہ بازو جو ہے وہ لٹک کے جسم کے ساتھ لٹک رہا تھا اب وہ اتنا بڑا مارکہ ہے کہ ابو جہل تک پہنچ گیا اس کو کھینچ رہا ہے جسم کے ساتھ لٹکا ہے اور ادھر ادھر ہل رہا ہے وہ رستے میں بھی آ رہا ہوگا رکاوٹ بھی بن رہا ہوگا ماہوں کی تربیتیں تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام محبتوں پر غالب ہے آپ کی حفاظت تمام چیزوں کی حفاظت سے زیادہ ضروری ہے اور دین رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں کوئی رکاوٹ آئے تو اس کو اپنی رکاوٹ نہ بننے دینا یہ تربیت تھی یہ اصول سکھائے تھے ماہوں نے اب رکاوٹ کونسی چیز بن رہی ہے حضرت ماہ کے اپنے جسم کا از اپنی بازو رکاوٹ بن رہی ہے حفاظت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حفاظت میں آپ کے دشمن کی حلاکت میں رکاوٹ بن رہی ہے اپنے جسم کا بازو کبھی ادھر آ رہا ہے کبھی ادھر آ رہا ہے تلوار زنی ہو نہیں رہی ٹھیک کیا کیا پاؤں کے نیچے ہاتھ کو رکھا اور بازو کو کھینچ کے اکھاڑ کے پھینک دیا چورت صبر استقامت یہ نہیں کہا کیا میری بازو لڑکی میں نے بہت کچھ کر لیا اور میں اممہ کے پاس بھاگتا ہوا جاؤں اور پھر ایک بھائی شہید اور ایک بھائی کا بازو کٹ گیا حضرت ماؤز جو ہے وہ شہید ہو گیا اور حضرت ماؤز جو ہے ان کی بازو کٹ گئی اور اس کے بعد ابو جہل جو ہے وہ بسم الحالت میں زخمی حالت میں پورا قتل انہوں نے نہیں کیا تھا لیکن اصل مارکہ تو یہ تھا کہ اس گھوڑے سے گرا کر زمین پر بسم الحالت میں زخمی حالت میں وہاں پہ پڑھا ہے اب قتل کرنے کیا معاملہ جب آیا تو حضرت عبداللہ بن مسعود حضرت عبداللہ بن مسعود آئے ابو جہل کو جب میدانی جنگ کے زمین پر پڑھا وہ دیکھا اور زخموں میں تڑپتا ہوا بسم الحالت تڑپتا ہوا دیکھا تو اپنی تلوار سنتی اور جب تلوار اٹھائی تھی عبداللہ بن مسعود نے اس کو قتل کرنے کے لیے تو ابو جہل نے ایک جملہ کہا تھا عبداللہ بن مسعود سے مخاطب ہو کر کہا تھا کہ دیکھ پہلے تو کہا اس نے کہا کہ اللہ میرے لیے اتنی رسوائی کہ میں چرواہوں کے چھوٹے چھوٹے دو لڑکوں کے ہاتھوں مارا جاؤں یہ مطلب اگر مجھے مروانا ہی تھا تو کسی بڑے کے ہاتھوں تو مروایا جاتا یہ میری زلط ہوئی کہ دو چھوٹے چھوٹے لڑکوں کے ہاتھوں میں مروایا گیا ہوں اور میں گرایا گیا ہوں ایک تو یہ میری زلط تقبر ہے نا مرتا بھی تو کسی بڑے کے ہاتھ ہی مرتا نا کوئی نام تو ہوتا اور پھر کہنے لگا عبداللہ بن مسعود کو مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ دیکھ تو میری گردن تو کٹنے لگا ہے لیکن جب میرا سر کٹے میری گردن کٹے تو ذرا نیچے سے کٹنا تاکہ جب لوگ میرا سر دیکھیں تو یہ کہیں سردارِ قریش کی گردن بہت لمبی تھی یہ وہ تقبر تھا جو مرتے وقت وہ کہتے ہیں نا کسی کسی شخص کی گردن میں بہت سریعہ یا سٹیف نیک کو سٹیف کولر کہ وہ تقبر یہ مرتے دم تک کیا نہیں گیا تھا تقبر مرتے وقت بھی تھا کہ لوگ کہیں کہ سردارِ قریش کی گردن بہت لمبی تھی اور یاد رکھئے گا یہ ابو جہل اس کو جاہلوں کا باپ کہا جاتا ہے یہ انپڑ نہیں تھا یہ انپڑ نہیں تھا مکہ کے بڑے تھوڑے پڑے لکھے لوگوں کی فیرست میں اس کا نام آتا تھا جو مکہ کے پڑے لکھے سکولرز تھے نا ٹاپ آف دلیس اس کا نام آتا تھا ابو جہل تھا ابو جہل اس کو کہا گیا تھا جہلوں کا باپ ایمان سے محروم رہا ہے آپ سمجھایا کہ ایمان سے پھر محروم کون رہت ہے ایمان سے محرومی کی وجہ اس کی تکبر تھی اس کا تکبر اس کی ایمان کی محرومی کا ذریعہ بن گیا میں آپ کو بہت تفاہ سمجھاتی ہوں انکارِ حق کی وجہات اور اس میں ایک بڑی وجہ شیطان نے بھی شیطان کی بھی انکارِ حق کی وجہ کیا تھی ایمان میں امکام نے رکاوٹ کیا تھی ابا وستقبرا تکبر وہ چیز ہے جو ایمان اور اطاعت میں ڈاٹ بن جاتا ہے یہ وہ تکبر ہی تھا اتنا علم ایڈوکیشن نالج ہونے کے باوجود اور یہ یہ وہ ابو جہلہ آپ کو پتا ہے نا میں نے اس دن میں آپ کو بتایا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب واپس آئے تھے شبہ میں راج سے اور آپ باہر نکلیتے اپنے گھر سے اور امیہانی نے منع کیا تھا کہ کسی کو نہ بتائیے گا تو سب سے پہلے آمنہ سامنا کس سے ہوا تھا سب سے پہلے شبہ میراج شبہ میراج کی جو حقیقت ہے وہ سب سے پہلے وہ سچائی کس تک پہنچی تھی ابو جہل تک وہ شخص جس نے آپ کا اتنا بڑا مشاہدہ سننے والا اول شخص تھا ایمان سے محروم رہا تھا کیوں تکبر وچہ تھی سمجھ میں آیا کیا نکالنا ہے آج عملی طریقہ کیا ہے دعاوں کا طریقہ سیکھا اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ایمان اور اطاعت میں پختہ پاہ ہو جائیں تو اپنے دلوں سے اپنے زندگی اور اپنے روائیوں سے ہر قسم کے تکبرک اور خرش کے نکال دیجئے پھر جب حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس کا سر لاکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیش کیا تھا آپ کا طریقہ کیا ہے آجسی انکساری آپ نے کیا کہا تھا آپ نے فرمایا اللہ کا شکر ہے جس نے اپنے وعدے کو پورا کر دکھایا اپنے بندے کی مدد فرمائی اور کافروں کے لشکر کو اللہ نے تنہا شکست فاش دے دی یعنی تکبر نہیں کھومنڈ نہیں کیا اطراعہ نہیں دیکھا میرے ساتھیوں نے اس کا یہ انجام کیا نہیں فخر غرور تکبر اطرانہ نہیں اطراف نعمت اور شکر اور ویسے بھی پتا چلتا ہے کہ شکر تکبر کی نفیقہ ذریعہ بنتا ہے اتنہ زبردست تھا یہ مسلمانوں کو اور صحابہ اکرام کا رویہ سبر کا اور استقامت اور توقل کا کہ پھر اللہ کی مدد پہلے آئی تھی کیسے آپ نے دیکھا تھا بارش اور زمین معابن بنی تھی اس کے بعد لگتار اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آتی رہی آپ کو بھی قرآن میں بھی ہم ترجمہ پڑھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نشان زدہ فرشتے بھیجے تھے ان کی مدد کے لئے اور صرف یہی نہیں اور بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے مدد اور معابنت کا معاملہ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر مسلمانوں کا لشکر جس سمت میں تھا سورج پیچھے سے چمک رہا تھا آپ کو بتا ہے کہ سورج جب آگے سے چمک رہا ہو تو آنکھوں میں روشنی پڑتی ہے تو نگاہ چندھیا جاتی ہے نظر نہیں آتی ویژن بلر ہو جاتی ہے جب سورج ہیڈ آن آگے سے چمک رہا ہو سورج کی روشنی مشرقین مکہ کی تو آنکھوں کے اندر پڑ رہی تھی اور ان کی نگاہیں چندھیا رہی تھی ان کو بس اوقات بہت مقامات پر ان کو میدان جنگ میں چیزیں نظر نہیں آ رہی تھی لیکن مسلمانوں کی پشت پر تھا اور وہ پورے کا پورا میدان جگہ ہے ان کو بہت اچھی طرح روشنی سے نظر آ رہا تھا سورج معاون بن گیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی ریت کی اٹھائی اور آپ نے وہ مٹھی پھینکی اور آپ نے کہا کہ ان کے چیرے بگڑ جائیں دعا کی اور وہ مٹھی پھینکی ہوا معاون بن گئی اور اس ہوا کی وجہ سے وہ ریت جو ہے وہ ایسے اڑی کہ مشرقین مکہ کی آنکھوں میں وہ ریت جو ہے وہ پڑی اور وہاں سے مشرقین مکہ وہ ریت جب آنکھوں میں پڑی تو وہ دیکھ نہیں سکتے تھے اور بہت سے مشرقین اس وجہ سے بھی ہلاک ہوئے ستر مشرقین ہلاک ہوئے تھے نا تو لہٰذا ہوا معاون بنی فرشتے معاون بنے اور پھر اگر آپ دیکھیں تو صحابہ اگرام کے اتنے زبردست بہادری کے اور شجاعت کے واقعات کے ساتھ ان کے اصلے اور ان کے ختیار بھی تاریخی اور یادگار بن گئے تھے حضرت زبیر بن عمام کا نیزہ حضرت زبیر بن عمام کے پاس ایک نیزہ تھا کوئی ڈھال نہیں تھی کوئی تلوار نہیں تھی بس ایک نیزہ تھا اور اس نیزے کے ساتھ حضرت زبیر بن عمام اتنی بہادری اور اتنی شجاعت کے ساتھ لڑے تھے اور اتنے کافروں کو ٹکانے پر پہنچائے اور ہلاک کیا تھا کہ اس کا جو آگے والا اس کا حصہ تھا نا بٹیڑا ہو گیا تھا کسرت کتا کی وجہ سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اتنا محبو تھا کہ آپ نے حضرت زبیر بن عمام سے یہ نیزہ لے لیا تھا اور آپ نے اس کا نام رکھا تھا انزہ اس نیزے کا نام تھا جو حضرت زبیر بن عمام کے پاس تھا میدانِ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہا آپ کی وفات کے بعد حضرت زبیر بن عمام حواری رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واپس لے لیا اور پھر ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن زبیر کے پاس تھا جب حجاج بن یوسف کے ساتھیوں نے قملہ کیا تھا اس وقت یہ نیزہ ان کے پاس تھا تو یہ ہسٹاریکل نیزہ بن گیا ان کے اصلے ان کے خطیار بھی تاریخی بن گئے کیوں اصل میں وہ اصلے نہیں تھے ان اصلوں کے پیچھے وہ زور بازو تھا اس کے پیچھے وہ ایمان کی طاقت ایمان کی خرارت اور ان کے زور بازو تھا وہ عقبال کہتے ہیں نا قوت بازو مسلم نے کیا کام تیرا یہ ان کی قوت بازو تھی اور اگر آپ کو شاید یاد ہوگا تو پاکستان نے جب اپنا نیوکلئر پروگرام لانچ اور اناؤنس کیا تھا تو جو پہلا میزائل لانچ ہوا تھا اس کا نام انزہ میزائل رکھا گیا تھا اسی اسلام کی تاریخ کے اس نیزے کے پیچھے انزہ میزائل تھا حضرت زبیر بن عوام کے اس نیزے انزہ کے پیچھے اسی طرح وہ ایک واقعہ حضرت اقاشا بن محسن حضرت اقاشا بن محسن جو ہے وہ جنگ کر رہے تھے اور ان کے پاس ایک تلوار تھی اور بہت ہی زنگالود اور پرانی سی تھی اور جب وہ جہاد کرتے کتال کرتے چلے جا رہے تھے تو وہ زنگالود تلوار ان کی ٹوٹ گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت اقاشا بن محسن جو ہے وہ پہنچے اور انہوں نے یہ تذکرہ کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری تو تلوار بھی ٹوٹ گئی اب میں کیا کروں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خجور کی لڑی حضرت اقاشا بن محسن کو دی اور آوی بتاتے کہ وہ خجور کی لڑی آپ کا تھمانہ تھا کہ وہ خجور کی ایک شاخ جو ہے وہ تلوار بن گئی تو یہ بھی تاریخ میں ایک اجاز اللہ کی مدد کے طریقے دیکھئے نا اللہ نے جب مدد کرنی ہوتی تو پھر تو وہ غیب سے مدد کرتا ہے اور پھر ایک صحابی کی خجوروں کا فاقیہ بہت خوبصورت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ اقرام اس ایمان افروز طریقے سے جہاد کر رہے تھے اور دشمنوں کی نا سفوں کی سفیں کاٹتے چلے جا رہے تھے تو آپ نے خطبہ ارشاد کیا ان کو بھارنے کے لیے اور آپ نے پھر قرآن کی آیت جو ہے اس کی تلاوت کیا آپ نے فرمایا کہ تو اپنے رب کی جنت اور اپنے رب کی بخشش کی طرف دوڑو اور پھر جنت کا تعریف کی اس جنت کی طرف دوڑو اپنے رب کی بخشش کی طرف دوڑو وہ جنت جو زمین و آسمانوں سے زیادہ وسیع ہے اور اللہ نے اپنے متقیوں کیلئے تیار کی ہے تو جب آپ یہ آیت تلاوت کر رہے تھے تو حضرت عمیر بن حمام عرض و حسماواتِ واللہ جنت کی وسط اور جنت کی لمبائی اور چڑائی کا تذکرہ دیکھ کر سن کر حضرت عمیر بن حمام راوی کہتے ہیں کہ وہ واہ واہ اور سبحان اللہ کہہ رہے تھے تو اس پر راوی کہتے ہیں کہ آپ نے ان سے پوچھا کہ عمیر تم کس بات پر واہ واہ کر رہے ہو تو حضرت عمیر نے کہا اس امید پر کہ شاید میں بھی اس جنت میں داخل ہو جاؤں اس امید پر میں واہ واہ کر رہا ہوں کہ شاید میں بھی اس جنت میں داخل ہو جاؤں تو آپ نے حضرت عمیر کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ امیر میں گواہی دیتا ہوں کہ تم جنتیوں میں سے ہو میں گواہی دیتا ہوں کہ تم جنتیوں میں سے ہو راوی اور ان کے ساتھی کہتے ہیں کہ حضرت عمیر بن حمام کے ہاتھ میں نہ کچھ کھجوریں تھی انہوں نے وہیں پہ کھجوریں رکھی اور کھجوروں کو وہیں پہ رکھے اٹھے اور میدان جنگی طرف لپکے ساتھیوں نے پوچھا عمیر کہاں جا رہے ہو کھجوریں تو کھالو حضرت عمیر نے کہا اب کھجوریں جا کے میں جنتی میں کھاؤں گا اب میں کھجوریں جا کے جنتی میں کھاؤں گا تو کہے یہ وہ وعدوں پر توقل تھا انہوں نے اللہ کے وعدہ فتح اور نصر توقل کیا اور پھر یہ صحابی نے کیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدہ یہ جنت پر توقل کیا اور یہاں کی کھجوریں یہاں کے لیے میں تو جنت کی کھجوریں کھاؤں گا اللہ ان جنت کے میووں اللہ سبحانہ وتعالی کی اگر مدد آئی تھی تو یہ صرف نہیں ان کی جرت نہیں تھی اور یہ صرف ان کی قربانیہ ان کا اخلاص اور عیسار نہیں تھا آپ دیکھیں کہ انہوں نے اپنی محبتوں کے پیمانے بھی ثابت کر دیئے تھے آج ہی ہم نے دیکھا تھا کہ وہ لوگ جو اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں اور وہی جو ایمان کا پیمانہ کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں تو ان لوگ نے اپنے ایمان کی صداقت کی گواہی اپنے محبت کے پیمانے سے دی تھی اور میں آپ کو بارہا یہ بات بتایا کرتی ہوں کہ غزوہِ بدر میں صحابہ اکرام نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ ان کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عزیزوں اقارب سے زیادہ محبوب ہیں قُلْ انکان آباؤکم تم کہہ دو اگر تمہارے باپ تمہارے بھائی تمہارے بیٹے تمہارے اشتدار تمہاری بیویاں تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب ہیں محبتوں کا پیمانہ انہوں نے واضح کر دیا تھا کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمیں اپنے عزیزوں اقارب سے زیادہ ہے متفرق نمونے موجود ہیں حضرت مصب بن عمر کون ہے مکہ کا شہزادہ مال کی دیوی کو دھدکارنے والا مال کی دیوی کو لات مار کے سب کچھ قربان کر کے دارے ارقم کا فقیر بننے والا مال تن ون دھن کپڑے لباس کشپو کھانا پینا جائدات گھر بار کوٹھی چھوڑ کے دارے ارقم بیٹھ گئے تھے اتنی محبت اتنی اطاعت اتنی قربانی اتنا اخلاص اتنا عزار قربانی قبول کی گئی کیا بنے مبلغ مدینہ بنے ہجرت بھی کر لی ہے تبلیغ بھی کر لی ہے قربانی بھی دے دی ہے سب کچھ تو چھوڑ دیا ہے پھر پہلا غزوہ ہے جہاد میں بھی شامل ہونے کیلئے آگئے ہیں یہ ہے فستہ بکل خائرات سبقت لے جاؤ دوڑ لگاؤ الخائرات ایک شعبے کی نیکی نہیں لئیسل بررا یہ نیکی نہیں ہے کہ تمہیں ایک چیز کی طرف ان تولوکی بل المشکی بل مغر بر کا تصور تو وسی ہے وسی پہمانے پر نیکیاں کرتے ہیں حضرت مصب کو دیکھیں سب کچھ قربان کر دیا ہجرت کر لی تبلیغ کر لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے قرآن مدینہ میں سنا دیا پہلے جمعہ جمعہ کی نماز آپ سے پہلے مدینہ میں پڑوا دی کتنی فضیلتیں آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں بہت کچھ کر چکا ہوں میں نے نہیں جانا جہاد پر نہیں جو جب جہاں جیسی نیکی ملتی ہے مویسر آتی کرتے چلے جا رہے اور جہاد کی فضیلت بھی محسوس کرنے والے میدان جنگ میں جاتے ہیں عہد میں تو شہید ہوئے تھے یہاں پر غازی بن کے پلٹتے ہیں اپنے ہاتھ سے اپنے بھائی ابو عزیز اپنے ہاتھ سے اپنے بھائی ابو عزیز کو خلاق کیا تھا یہ وہ بھائی تھا جو مکہ کے بعد کتنے سالوں کے بعد ملا ہوگا بھائی تو بھائی ہی ہوتا ہے نا بھائی تو بھائی ہوتا ہے یا کچھ اور ہوتا ہے کتنے سالوں کے بعد یہ بھائی ملا اپنے ہاتھ سے وہ بھائی جو مشرقین مکہ کے ساتھ کافلے میں شامل ہے اس کو میں قتل کروں گا محبتوں کا پیمانہ فرق ہے ابو عزیز اپنے بھائی کو مشرقین کے لشکر میں اپنے بھائی کو قتل کیا تھا اور دوسرا بھائی عبید عبید کو مسلمانوں میں سے ایک مسلمان نے پکڑ کر قیدی بنایا ہوا تھا وہ اس کو باندھ رہا تھا اگر مصب بن عمیر وہاں سے گزرے تو مسلمان بھائی کو پکار کر کہا اپنے بھائی کے حوالے سے اپنے بھائی کے حوالے سے مسلمان بھائی کو کہا اس کو ذرا مضبوطی سے باندھنا اس کو ذرا ٹائٹلی باندھنا اس کی ماں بڑی مالدار ہے وہ تمہیں بہت سا مال دے گی محبتوں کا پیمانہ پتا چل رہا ہے اس کی ماں بڑی مالدار ہے تمہیں بہت سا مال دے گی رہائی میں فدیہ کے بدلے بھائی نے تڑپ کے کہا کیا تو اس کے مقابلے میرے مقابلے میں تو اس کا بھائی ہے حضرت مصب نے کہا آج تیرے مقابلے میں میں اس کا بھائی زیادہ ہوں دین محبتوں کا پیمانہ تھا محبت کا پیمانہ اور کسی نے بھی ثابت نہیں کیا تھا حضرت ابو عبیدہ بن جرہ حضرت ابو عبیدہ بن جرہ امین الامت ہے ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے میری امت کا امین ابو عبیدہ بن جرہ کیا ہے بہت بہادر ہیں بہت جری ہیں بہت طاقتور ہیں میدان جنگ میں راویان کہتے ہیں کہ حضرت ابو عبیدہ بن جرہ جس رخ جس سمت جاتے تھے کافروں کے جسموں کے دھیروں کے دھیر لگاتے چلے جا رہے ہیں بڑی جرت کے ساتھ قتل کرتے چلے جا رہے ہیں جس سمت جاتے تھے دھیروں کے دھیر کافروں کے جسموں کو ہلاک کرتے جاتے تھے لیکن ایک طرف گئے آگے کوئی ایک شخص آ گیا اس کو دیکھ کر اپنی سمت بدل لی رک گئے کھڑے ہو گئے رک گئے وہ آگے ہی کھڑا رہا سمت چینج کر کے دوسری طرف چل پڑے اس طرف چلے سفوں کو چیرتے گئے دشمنوں کو قتل کرتے گئے اس دریکشن میں بھی گئے تو آگے وہ شخص پھر گھڑ سوار آ گیا اس کو دیکھا کچھ دیر ٹھہرے کچھ انکار کچھ دیر توقف کیا وقفہ کیا سمت کو بدل کے تیسری سمت چلے گئے دوسری دفعہ رخ پھیڑ لیا تیسری دفعہ گئے مولتیں تین ہی ہوا کرتی ہیں تیسری دفعہ گئے اب اس دریکشن میں پھر وہی جنگ ہے وہی بہادری اور جرت ہے وہی کارناہ میں ہے لیکن وہ شخص پھر سامنے تیسری دفعہ آ گیا بار بار کتال میں رکاوٹ بنتا جا رہے مشرقین کے قتل میں رکاوٹ بنتا جا رہے یہ کون ہے شخص اب نہیں اس کو رکاوٹ بننے دوں گا تلوار اٹھاتے ہیں پورے زور سے اٹھاتے ہیں اور راوی کہتے ہیں کہ ایسے ضرب لگاتے ہیں کہ اس شخص کا ادھا دھڑ گھوڑے سے ادھر اور ادھا دھڑ گھوڑے کے ادھر گر گیا زور بازو تھا اور یہ زور بازو کس کے خلاف استعمال ہو رہا ہے یہ والد ہیں حضرت ابو بیتہ بن جرہ کے یہ تھا ایمان کہ تم کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ تمہارے بھائی تمہارے بیٹے تمہاری بیویاں تمہارے اشتدار آج تو باپوں اور ماں بیٹیوں کی باتیں سننی دو پر ہیں انہوں نے محبتوں کے پیمانے ثابت کر دیئے تھے حضرت عمر حضرت ابو بکر حضرت ابو بکر اپنے بیٹے کے خلاف جنگ کرتے ہیں حضرت عمر نے اپنے مامو کے اوپر تلوار اٹھائی تھی ایسے ہی نہیں ملی تھی فتح ایسے ہی نصر شامل احال نہیں ہوئی تھی تیس ستر مشکین حلاق ہوئے اور ستر قیدی بنے آپ نے یہ جو سارے مشکین مکہ حلاق ہوئے تھے ان میں ستر ان کے بڑے بڑے سرغنہ سردار تھے الگر ایک دفن تو کیا نہیں جا سکتا تھا لیکن انسانی جان کی حرمت ہے اور انسانی جان کی حرمت کو بامال ہونے سے بجانے کے لیے یہ نہیں کہ ان کو میدان جنگ میں چھوڑا جائے گا کہ چیلیں بھموڑیں گی اور خطے اور جانور ان کی لاشوں کو بھموڑتے آپ نے انسانی جان کی اور حرمت کا اترام کرتے ہوئے ان تمام لاشوں کو ایک گڑے میں پھینک کر ان کو دبا دیا تھا فیرون کی لاش کو بھی اسی گڑے میں سب کے ساتھ ہی امام خواست سب اکٹھے اس گڑے میں دفن کر دی گئے تھے آپ نے ان گڑے والوں کو مخاطب کر کے پوچھا تھا آپ نے کہا تھا میں نے تو اپنے رب کا وعدہ سچا پایا یعنی میرے رب نے تو مجھ سے فتح کا وعدہ کیا تھا میں نے تو اپنے رب کا وعدہ سچا پایا تم بھی بتاؤ کیا تم نے بھی اپنے وعدے کو سچا پایا کہ نہیں پایا اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان گڑے والوں کو مخاطب کر کہا کہ اے گڑے والوں تم تم نبی کے بدترین رشتہ دار ثابت اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ لوگ سن رہے تھے اس سے ہرگز یہ جواز نہیں نکلتا یہ ایک آپ کی وہ ایک غصہ اور ایک وہ کیفیت ہے جس کو آپ شیئر کر کے ہائلائٹ کر کے وائس آؤٹ کروا رہے ہیں اے گڑے والوں تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین رشتہ دار ثابت ہوئے تم نے مجھے جھٹلایا جبکہ دوسروں نے میری تستیق کی تم نے مجھے گھر سے نکالا جبکہ دوسروں نے مجھے اپنے گھر پناہ دی اور تم نے میرے ساتھ جنگ کی جب دوسرے میری مدد کو آئے ان کو اس گڑے میں دفن کر دیا گیا اور دبا دیا گیا اور جو ستر لوگ ستر لوگ قیدی کے شکل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ آئے تھے اور میں سے صرف دو کو پتل کیا گیا تھا پریزنرز آف وار ورن نیور پوٹ ٹو سوٹ ماف کر دیے جاتے تھے دین پیش کیے جاتے تھے اسلام قبول کر جائیں تو دینی بھائی بنتے تھے اور نہ قبول کریں تو فدیہ کی لین دین کر کے چھوڑ دیا جاتا تھا انشاءاللہ فدیہ پر بات آگے بھی ہوگی صرف ان ستر میں سے دو کو تہے تیغ دو کی گردنیں اڑائی گئیں تھی اقبہ بن نبی معید اقبہ بن نبی معید یہ وہ بدبخت جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کی خالت میں تھے تو ان کی پشت پر آپ کی پشت مبارک پر وہ اونٹنی کی گلازت سے بھریوی اوج جس نے رکھی تھی اقبہ بن نبی معید اور دوسرا نظر بن حارس یہ کون تھا یہ جس نے کہا تھا یہ نہیں رکیں گے تم سے دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پھیلتی وراشتی تم سے انہیں رکھا گے چھوڑ دو چھوڑ دو give it to me hand it over to me میں settle کرتا ہوں ناچنے گانے والی لونڈیاں مسلط کر دیتا تھا نو مسلموں پر اور راستے میں قصہ گوئی والے شخص شولہ بیان مقرر کر دیتا تھا مسلمانوں کو اسلام کی تعلیمات سے distract کرنے کے لئے لحوال حدیث معاشرے میں لانچ کرنے والا مکہ کی بستی کے اندر لوگوں کو دین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جانے سے روکنے کے لئے لحوال حدیث ناچ گانا قصہ گوئی کو لانچ کرنے والے نظر بن حارس was put to sod لحوال حدیث کی کراحت ناپسندیدگی اور اس کی حرمت کا جواز بڑے بڑوں کو چھوڑ دیا گیا تھا نظر بن حارس اس کو قتل کیا گیا تھا کیونکہ اس کا عمل بڑا قبی تھا لحوال حدیث کی ناپسندیدگی اور قراحت کا حوالہ پتا چلتا ہے بہرحال قیدیوں کو رکھا گیا قیدیوں کے ساتھ معاملہ انشاءاللہ آگے بات ہوگی قیدیوں میں سے ایک قیدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بھی تھے آخری پڑاؤ جب مشکی نے مکہ نے کیا تھا جب وزوائے بدر کیلئے جو بھی پڑاؤ کی جگہ تھی وہ آخری پڑاؤ پر حضرت عباس نے دس اونٹ زبا کروا کے مشرقین مکہ کی دعوت کی تھی تو گویا اتنے ان کے ساتھ رلے ملے ہوئے تھے حضرت عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اس وقت تک انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا ہوا تھا اور بالکل مشرقین مکہ کا ساتھ دے کے ان کی خوشیوں میں شامل ہو کے ان کے ساتھ وہ محفلیں قیام اور طوام کی محفلیں برپا کر کے وہ ساتھ شامل تھے قیدیوں کی شکل میں حاضر تھے زخموں سے چور تھے نڈھالتے خون جاری تھا زنجیروں میں چکڑے کہتے اور قرحنے کی آواز تھے باقی قیدیوں کے ساتھ دی معاملہ ایسا ہی تھا فتح نسط کے بعد رات کی کیفیت صحابہ اکرام روداد بتاتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بیچین ہیں اور قربٹیں بدل رہے ہیں ہم نے بے خابی اور بے چینی کی وجہ اس طرح آپ کی پوچھی تو آپ نے کیا فرمایا عباس کے قرحنے کی آواز مجھے سونے نہیں دیتی کس چچا کے قرحنے کی آواز میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بے خابی کا شکار کر رہی تھی یہ ہے میرے رسول کی میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ وہ چچا جس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا وہ چچا جس نے خون کے پیاسوں ان ظالم بھیڑیوں کا ساتھ دے کہ مسلمانوں کے لشکر کے خلاف جنگ کرنے کے لیے برسرے پیکار ہوا تھا وہ چچا جو ان مشکین مکہ کو اپنے اونٹ زبا کر کر کہ ان کی زیافتیں کرنے والا چچا وہ قیدی ہے اور وہ زخموں سے کر رہا رہا ہے اتنی تشمنی اتنی عداوت اتنی مخالفت اتنی قدورت رکھنے والے چچا کا کرانہ بھی میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بے خواب کرتا ہے آج ہم اپنے پیاروں اپنے عزیزوں اپنے رحم کے رشتوں کی کتنی کو خبرگیری کرتے ہیں آج ہم اپنے ددیال کے رشتوں کی کتنی کو قدر کرتے ہیں آج چچاؤں پھپیوں ان کے بچوں ان کے اس حوالے سے جو اپنے قزنز ہوتے ہیں ان کی کتنی کو خبرگیری ہے ان کی کتنی کو معاونت ہے ان کے دکھوں کا پتہ چل جائے تو ہماری نیتنے کتنی اڑتی ہیں اور ان کے ان کے زخموں پر مرم رکھنے کیلئے ہم کتنی کوششیں اور سرکرمیاں کرتے عباس کے کراہنے کی آواز مجھے سونے نہیں دیتی میرے اور آپ کیلئے بہت بڑا آئی اوپنر ہے صحابہ اکرام نے آپ کی آپ کا استراب اور پریشانی دیکھی خاموشی سے بغیر اجازت کہ کیا کیا حضرت عباس کی کڑیاں کھول دی بیڑیاں کھول دی گئیں قدرے کمفٹیبل ہو گئے کرانے کی آواز ختم ہوگی آپ نے فوراں پوچھا کیا بات ہے آواز کے کرانے آواز کے کرانے کی آواز نہیں آرہی کمٹیبلیٹی ہے کیا بات کچھ تک کچھ گڑبر ہو گئی کیا کیا یہ ہے کانچس ہونا اپنے انوائرمنٹ اور اپنے محول کا کتنے ہم بے خبر رہتے ہیں اپنے انوائرمنٹ سے آپ نے پوچھا کیا بات ہے اب آواز نہیں آرہی میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آرام کا خیال رکھیں اس کو مد نظر رکھتے ہیں ہم نے ان کی ذرا بیڑیاں کھول دیتے ہیں آپ نے کہا نا آج ہم رشتہ داروں کو چھوڑ دیں تو پورا چھوڑ دیتے ہیں اور کسی ایک کی طرف جھکتے ہیں تو پورا جھک کے باقیوں کو چھوڑ دیتے ہیں اتدال نہیں رہا نا ہماری زندگیوں میں عدل نہیں رہا برابری نہیں رہی ایک عزیز پیارا ہے تو بس اس کی طرف جھک جاتے ہیں رائٹ رونگ سوارش رشوت سب کچھ اس کے لئے جائز ہو جاتے ہیں اور ایک کو چھوڑتے ہیں اس پر ظلم بھی کرتے ہیں اس پر زیادتی بھی کرتے ہیں آپ ادھر نا انصافی ہو رہی ہے آپ نے کہا یا تو سارے قیدیوں کی بیڑیاں کھول دو یا آباس کو بھی بیڑیاں واپس پہنا دو فَعَدِلُو خُوَاَقْرَبُ لِتَّقْوَى عَدَلْ کیا کرو یہ دقوہ کے زیادہ قریب ہے اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانُ وَعِتَعِذَا الْقُرُبَا کتنا عدل کتنا میں بیلنس ہے زندگی میں ابھی رضی عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم پر زخم تھے آپ کا آپ کا لباس اور آپ کا کرتا جو ہے نا وہ تارتار ہو گیا تھا اور جسم پر کوئی کرتا نہیں تھا ظاہر زخموں کے خراب ہونے اور بگڑھنے کا امکان تھا اپنی کرتا مانگا بہت زیادہ اونچے تھے اور بہت قدعور تھے تو کسی کا قدعور بھی پورا نہیں آتا تھا پوری مدینہ کی بستی میں قدعور تھا کون عبداللہ بن عبی منافقوں کا سردار عبداللہ بن عبی نے اپنا قدعور اتار کے آپ کے چچا کے لیے قدعور دیا تھا کیا ہے رویہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا پر احسان کرنے والے کے احسان کا بدلہ دیا تھا ہم اپنے رویہ تو دیکھیں ہم اپنے پر احسان کرنے والے کے احسان کا اطراف ہی نہیں کرتے پلٹائیں گے کیا آج کوئی احسان کرتے ہیں لو اتنا کونسا بڑا احسان کر دیا پھر کیا ہو اگر کر دیا نے اسے کرنا ہی تھا کیوں کرنا تھا اگر کوئی احسان کرے تو اس کا احسان کا اطراف کرنا میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور پھر احسان کرنے والے کے احسان کا بدلہ دینا صرف اپنے ہی نہیں اپنے رحم کے رشتوں کے احسان کرنے والوں کا بدلہ دینا بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے عبداللہ بن عبی جب فوت ہوا اور بہت ہی منافق آنا سرگرمیاں کرنے کے بعد بہت ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ میں اپوزیشن اور مخالفت کرنے کے بعد فوت ہوا تھا بیٹا آیا تھا کرتا مانگا تھا اپنے باپ کا باپ ہی تھا نا خواہش تھی کہ شاید رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا مل جائے تو شاید نجات ہوگی آپ نے اپنا کرتا اتار کے دیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فارن سوال کیا کہ آپ اتنے بڑے منافق کو اپنا کرتا دیں گے آپ نے کہا نہیں میں دوں گا کیوں دوں گا کیونکہ عبداللہ بن عبی نے میرے چچا پر اپنا کرتا دے کر اس پر احسان کیا تھا اللہ ہمیں احسان کے طریقے بھی ذکھا محسنوں کے احسان کو اطراف کرنے کی توفیق عطا فرما اور اللہ محسنوں کے احسان کو پلٹانا ہم سب کے لئے آسان بنا لے تو لہٰہ جزی یہ حالات اور یہ روداد یہ ایونٹس اور یہ آفٹر ایفیکٹس اور یہ ریزالٹس خلاصہ پیغام دیکھ لیجئے حصول بڑا واضح ہے جب مسلمانوں کا اور لوگوں کا نہیں اور اقوام کا نہیں امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مسلمانوں کا کوئی گروہ جیسا بھی ہے چھوٹا ہے کمزور ہے کالی ہاتھ ہے نخطہ ہے جیسا بھی ہے جب بھی ہے جہاں پہ بھی ہے قیامت تک اگر کوئی مسلمانوں کا گروہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے اللہ کے کیے وعدوں پر توقل کرتا ہے اور پورے سبر کے ساتھ ثابت قدمی سے جم جاتا ہے چار ہیں زیورات اطاعت توقل سبر اور ثابت قدمی کوئی بھی جب امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گروہ اپنے کافروں کے مقابلے میں یہ چار روئیے اپنائے گا تو پھر اللہ کی مدد اللہ کی فتح اللہ کی طرف سے نسرت اللہ کی رحمت شامل اخال ہوگی اور ایسے گروہ کو کوئی نہ مٹائے گا نہ کٹے گا نہ نس تو نہ بود کرے گا ایسوں کا محافظ تو اللہ اور اللہ کے فرشتے ہوا کرتے آج اس چھوٹی سی اسلامی ریاست میں ہم تھوڑے بھی ہیں ہم چھوٹے بھی ہیں ہم کمزور بھی ہیں ہم نخطے بھی ہیں کالیخات بھی ہیں لیکن یاد رکھئے گا مدینہ کی ریاست سے ہماری ریاست بڑی بھی ہے مدینہ کی ریاست سے ہمارے پاس وسائل اور اسباب بہت زیادہ بھی ہیں مدینہ کی ریاست کے مقابلے میں ہماری فوج بہت بڑی فوج اور نفری اور دنیا کی بہترین فوجوں میں اس کا شبار بھی مدینہ کی ریاست کے مقابلے میں آج ہمارے پاس اپنی حفاظت کے لیے نیوکلئر پاور بھی ہے آج کمی ہے تو ان چار زیورات کی کمی اطاق توقل سبر اور ثابت قطمی آج اگر ان چار زیورات سے ہم اور ہماری قوم ان چار زیورات سے اراستہ ہو کہ اس قوم کے دشمنوں اور مسلمانوں کے دشمن اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں پر جم جائے گی تو مدد آئے گی اور جب مدد کرنے والا وہ ذات بن جاتی ہے جس کے قبضے میں خوائیں ہیں جس کی تخلیق اور جس کی مخلوق زمین ہے مٹی ہے پانی ہے تو پھر ایسے لشکر کو چاہے وہ کتنا چھوٹا کیوں نہ ہو چاہے دشمن چاروہ جوانوں اعتراب سے نہ آتے ہو ایسے کو کوئی مٹا نہیں سکتا ایسے کوئی ختم کر نہیں سکتا ایسے غیر محفوظ ہوتے نہیں ایسے امن سے محروم ہوتے نہیں ایسے غیر مستحقم ہوتے نہیں اللہ یہ نسخہ سکھا دے سمجھا دے اور قوم کو یہ نسخہ سمجھانے اور پیغام پہنچانے کی توفیق قطاب فرماتے ہیں اللہ ہمارین الحق حق ورزکنا اتباع اللہ ہمارین الباطل باطل ورزکنا اشتناب ربنا لا تزیق قلوبنا بعد اسحاد ایتنا وحب لنا ملدن کا رحمہ انکا انتا الوخا سبحانک اللہ و بحمدکا نشہدو اللہ الہ الا انتا نستغفرکا و نتوب علیک سبحانہ ربکا رب العزت اما یسفون والسلام على المرسلین والحمدللہ رب العالمین آمین سم آمین